اسلام علیکم پیشے خدمت ہے امران سیریز بائی مزہر کلیم ایم میں بلو فلم سینٹرل جیل کے دروازے پر قیدیوں کو لے آنے والی وین ایک جھٹکے سے رکی اور جیل کے دروازے پر موجود دروانوں کی آنکھوں میں چمک کو بھرائی وہ سمجھ گئے کہ نئے قیدی آگئی ہیں انہیں نئے قیدیوں کی آمد سے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی کیونکہ ہر قیدی اپنے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے ان کے لیے گزارہ آلاؤنس لے کر آتا ہے ایک قیدی سے ملنے کے لیے آنے والے ملاقاتیوں سے وہ کافی کچھ اینٹ لیا کرتے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نئے قیدی کے لواکین پرانے قیدیوں کی نسبت ان کے لیے اچھے شکار ثابت ہو سکتی ہیں وہ بڑی دلچسپی سے وین کے پچھلے دروازے کو دیکھنے لگے وین کے رکھتے ہی پچھلا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اچھل کر نیچے آ گیا اس کے ہاتھ میں بندوق موجود تھی مگر اس نے بندوق کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے کوئی ناروہ بوجھ ہو کیونکہ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدیوں پر کبھی بندوق استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی سپاہی کے باہر نکلنے کے چند لمحوں بعد ایک اور موٹا سپاہی باہر آیا اس کی پیٹی کے ساتھ زنجیر بندی ہوئی تھی جس کا دوسرا سیرہ وین کے دروازے کے اندر غائب تھا ابے باہر نکل کیا نخرے دکھا رہا ہے موٹے سپاہی نے زنجیر کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا ممم میں نے کوئی قصور نہیں کیا میں سج کہتا ہوں اندر سے ایک منمیناتی ہوئی آواز سنائی دی ابے باہر نکل بے قصور کے بچے موٹے سپاہی نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا اور پھر زنجیر کو ایک اور جھٹکا دیا دوسرے لمحے وین کے دروازے سے ایک نوجوان لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آنکھوں میں ویشت اور الجھن کے تاثرات نمائی تھے اس نے ملگجے سے کپڑے پہن رکھے تھے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی اس کے دونوں ہاتھ ہتھگڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے دروازہ بند کرو فضلو میں اسے اس کے سسرال پہنچا آؤں موٹے سپاہی نے اپنے ساتھی سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا اور بندوق بردار سپاہی نے آگے بڑھ کر وین کا دروازہ بند کر دیا جیل کے دربانوں کی امیتوں پر آس پڑ گئی ایک قیدی سے وہ کتنا حاصل کر سکتے تھے چل بے موٹے سپاہی نے اسے جیل کے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا میں سچ کہتا ہوں نوجوان نے بڑے معصوم لہجے میں کہا ابے چل یہاں تجھ سے بھی بڑے سچیار موجود ہیں موٹے سپاہی نے کہکہ لگاتے ہوئے اسے ایک اور دھکا دیا اور پھر نوجوان کو گھسیٹا ہوا جیل کے دروازے کی طرف پڑھنے لگا شمس الدین آج ایک ہی پنچی آیا ہے دربانوں نے موٹے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا ہاں یہ ایک ہی سوپر بھاری ہے سالے نے انسپیکٹر نیازی کی جیب سے دو ہزار روپے نکال لیے جب انسپیکٹر نیازی اسے پکڑنے لگا تو اسے چاکو مار دیا یہ تو شکر ہے کہ وار اوچھا پڑا ورنہ آج انسپیکٹر نیازی ٹین ہو ہی گیا تھا پھر یہ بھاگ پڑا یقین کرو دو گھنٹے تک مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد اس سالے کو کابو میں کیا ہے بڑا خطرناک ہے جب تک دربان تارہ کھولتے موٹے سپاہی نے نوجوان کی پوری کہانی انہیں سنا ڈالی توبہ توبہ کیا دلے رہی ہے پر شکل سے دیکھو کتنا معصوم نظر آ رہا ہے دوسرے سپاہی نے ریمارک پاس کیا چلوے اندر سپاہی نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلتے ہی نوجوان سے کہا اور نوجوان اس بار خاموشی سے اندر داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹی سی رہداری تھی جس کی آخری سیرے پر ایک اور پھاٹک موجود تھا رہداری کے دونوں طراف میں جیل حکام کے دفاتر تھے سپاہی نوجوان کو لیے جیل کے کمرے میں داخل ہو گیا جیلر ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی بڑی بڑی مونچیں دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں خوف زدہ کر دیتی تھی اس کی انکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی اب شمس الدین یہ کس چڑھیا کو اٹھا لیا جیلر نے نوجوان کے سراب پر نظر ڈالتے ہوئے بڑی تحکیر آمیز لہجے میں کہا جناب بڑا خطر نہ کہیے شمس الدین نے کاغذات جیلر کی طرف بڑھاتے ہوئے آجزانہ لہجے میں کہا اور پھر جب تک جیلر اس کے کاغذات دیکھتا شمس الدین نے پوری کہانی سنا ڈالی اوہو کیا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ لونڈے بھی بدماشی کرنے لگی ہیں جیلر نے مونچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا ججججناب میں بے قصور ہوں ججججناب نوجوان نے کچھ کہنا چاہا ابے بند کر اپنا یہ دھوبڑا ورنہ اتنے جوتے لگاؤں گا کہ سارا قصور ناک کے راستہ نکل جائے گا جیلر نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اور نوجوان سہم کر خاموش ہو گیا فضل کریم جیلر نے ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جناب فضل کریم نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا ابے اس کے کوائف بھر ریجسٹر میں اور دھکیلی سے اندر جیلر نے کہا بہت اچھا جناب فضل کریم نے سامنے پڑا ہوا ریجسٹر کھولتے ہوئے کہا کیا نام ہے بے تمہارا جیلر نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا علی امران ایم ایسی ڈی ایسی نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا واہ بیٹے بڑا لمبا نام ہے سالے کہیں تو دوگلا تو نہیں اردو میں بھی نام ہے اور انگریزی میں بھی جیلر نے مذہکہ اڑاتے ہوئے کہا یہ انگریزی والا نام نہیں ہے جناب یہ ڈگریان ہیں امران نے درتے درتے جواب دیتے ہوئے کہا ابے چھپ کر تو ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے ابے آٹھ جماعتیں پاس کی ہیں میں نے جیلر نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جی پھر ان کاغزوں میں لکھا ہوا ہوگا پڑھ لیں امران نے اس بار قدر سپارٹ لہجے میں کہا ابے مزاک کرتے ہیں مجھ سے یعنی جیلر بند علی خان سے جس کے سامنے بڑو بڑوں کا پیشاب نکل جاتا ہے جیلر نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا اوہو پھر تو ہر وقت آپ کی پتلون گیلی ہی رہتی ہوگی امران نے معصوم سے لہجے میں کہا اور جیلر یوں کرسی سے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تاریخ ہو گیا تھا اور شمس الدین سپاہی اور فضل کریم دونوں سہم گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب قیدی کی کم بختی آگئی جیلر اسے مار مار کر بھرتا بنا دے گا مگر اس سے پہلے کہ جیلر اٹھ کر امران تک پہنچتا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی جیلر نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا مگر اس کی کہہ رالود نظریں امران پر جمی ہوئی تھی جیسے کہہ رہا ہو ابھی نبٹتا ہوں میں تم سے فون سن لوں جیلر بندی علی خان جیلر نے دھارتے ہوئے کہا دوسری طرف سے ناجانے کیا کہا گیا کہ جیلر کی یک دم کائی پلٹ گئی اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابرائے اور پھیلے ہوئے کندے یک دم سکڑ گئے جناب جو حکم جناب جیلر کے لہجے میں فدویانہ پن اود کر آیا تھا دوسری طرف سے کچھ دیر تک کچھ کہا جاتا رہا اور جیلر جی جی کرتا رہا پھر اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے رسیور اکھ دیا اور امران سے نظریں نہ ملا رہا تھا فضل کریم جلدی سے کوائف بھرو اور انہیں لے جا کر کوٹری نمبر پچیس میں بند کر دو جیلر نے فضل کریم سے مخاطب ہو کر کہا اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف کا تاثر نمائی تھا امران کے لبوں پر زہریلی مسکراہت دوڑنے لگی شمس الدین اور فضل کریم دونوں جیلر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے فضل کریم نے کاغذات اٹھا کر جلدی جلدی ریجسٹر کے خانے بھرنے شروع کر دیئے اور پھر اس نے میز کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو دبایا دوسرے لمحے ایک ڈنڈا بردار کوئی ہے کل دربان اندر داخل ہوا اور امران کو یوں دیکھنے لگا جیسے کسائی زبا ہونے والے بکرے کو دیکھتا ہے شمس الدین نے جلدی سے امران کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہتھکڑی کھول دی اسے لے جا کر کوٹری نمبر پچیس میں بند کر دو اور خیال کرنا خطرناک ہے جیل نے ڈنڈا بردار سے مخاطب ہو کر کہا بہت اچھا جناب ڈنڈا بردار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے امران کا بازو پکڑ لیا چالبے ڈنڈا بردار نے خوفناک انداز میں اسے دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا جیلر نے چونکر دیکھا اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پھڑ پھڑانے ہی لگے تھے کہ اس نے سختی سے ہونٹ بند کر لیے البتہ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمائی تھے ڈنڈا بردار امران کو لیے جیلر کے کمرے سے نکلا اور ساتھ والے کمرے میں لے گیا وہاں میز پر گٹھری کی صورت میں جیل کی وردیاں پڑی تھی اتار کپڑے اور پہن لے ان میں سے ایک ڈنڈا بردار نے امران کو میز کی طرف دکیلتے ہوئے کہا مگر تم باہر جاؤ امران نے جھجکتے ہوئے کہا ابے نکھرے کرتا ہے جلدی اتار کپڑے نہیں تو ایک ہی ڈنڈے سے بھیجا نکال دوں گا دربان نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا دربان نے پوری قوت سے ڈنڈا لہراتے ہوئے کہا اگر امران جھکائی دے کر ہٹنا جاتا تو وہ بھاری بھار کم ڈنڈا یقیناً اس کے سر پر پڑتا اچھا میاں اچھا تم فیرون نہیں ہلاکو ہو چنگیز خان ہو امران نے مسمسی صورت بناتے ہوئے کہا اور پھر جلدی جلدی کپڑے اتارنے لگا دربان شاید ہلاکو اور چنگیز خان کو جانتا نہیں تھا اس لئے وہ خاموش ہو گیا امران نے انڈر ویر کے سیوا سارے کپڑے اتارے اور پھر جیل کی وردی پہننے لگا ابے جسم تو بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے دربان نے اس بھار تاریفی لہجے میں کہا جی بس آپ کی دعا ہے امران نے مہدبانہ لہجے میں کہا اچھا چل جلدی کر دربان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور پھر دوسرا پھارٹک کھول کر اس نے اسے اندر دھکیل دیا یہ کافی بڑا آہاتہ تھا جس میں چاروں طرف قیدیوں کے بیرکیں بنی ہوئی تھی درمیان میں خالی جگہ تھی دربان امران کو بازو سے پکڑے شمالی حصے کی طرف بنی ہوئی بیرک کی طرف لے گیا اس بیرک میں صرف دو کوٹھریاں تھی بیرک کے آگے ایک دربان کھڑا ہوا تھا دونوں کوٹھریوں میں ایک ایک قیدی موجود تھا پچیس نمبر میں دھکیل دو اسے خیال رکھنا بڑا خطرناک ہے دنڈا بردار دربان نے بیرک کے دربان سے مخاطب ہو کر کہا بیرک کے دربان نے پیٹی کے ساتھ لٹکی ہوئی چابیوں نکالی اور پھر ایک کوٹھری کا تالہ کھولنے لگا کوٹھری پر سفیدے سے پچیس نمبر لکھا ہوا تھا اندر کھونے میں ایک نوجوان چت لٹا ہوا تھا اس کی شیف بڑی ہوئی تھی چہرے پر مردنی تاری تھی اور اس کی آنکھیں بند تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ مر چکا ہو مگر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور پھر دربان نے عمران کو ایک زوردار دھکا دے کر اندر دھکیلہ اور کوٹھری کا سلاکھوں والا دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر تائرانہ نظروں سے کوٹھری کو دیکھنے لگا فرش پر لیٹا ہوا نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا وہ الجی ہوئی نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا عمران نے کوٹھری کا جائزہ لے کر کیدی کی طرف دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگا بیٹھ جاؤں اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو بیٹھ جاؤ کیدی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران دھپ سے فرش پر بیٹھ گیا خدا کی پنا یہ جیل ہے یا مذبہ کھانا عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پہلی بار آئے ہو کیدی نے پوچھا اور عمران نے اس بات میں سر ہلایا کیا جرم کیا تھا کیدی نے پوچھا جرم کیا ہوتا تو پھر کیا افسوس تھا عمران نے ماسوم سے لہجے میں کہا کیا مطلب کیدی نے الجے ہوئے لہجے میں کہا بھئی مطلب کیا تین روز سے جیب خالی تھی کل ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک موٹا سا پولیس انسپیکٹر پاس سے گزرا اس کی پچھلی جیب میں بڑے نوٹوں کی ایک گڑی تھی جو آدھی باہر تھی بس جی مچل اٹھا میں نے گڑی سے ایک نوٹ نکالنے کی کوشش کی مگر اس حرام خور انسپیکٹر کو نجانے کیسے پتا چل گیا اس نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے بڑے مشکل سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ پڑا مگر لوگوں نے پکڑ لیا پہلے تو اس انسپیکٹر نے پٹائی کی پھر حوالات میں بند کر دیا اور آج صبح ایک عدالت میں لے گئے ہوئے کہا مگر دربان تو کہہ رہا تھا کہ تم خطرناک قیدی ہو قیدی نے مشکوک لہجے میں کہا سالے فراڈ ہیں عدالت میں کہہ رہے تھے کہ میں نے انسپیکٹر کو چاکو مار دیا ہے حالانکہ سچی بات ہے کہ میں نے چاکو سے آلو کبھی نہیں کٹا عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تم واقعی بے قصور ہو بس تم خطرناک اس لیے ہو گئے کہ تم نے انسپیکٹر کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا قیدی نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا وہ شاید عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی عزلی معصومیت سے متاثر ہو گیا تھا اور تم عمران نے سوالی نظروں سے پوچھا بس کچھ نہ پوچھو تمہاری جیسا ہی جرم ہے قیدی نے ہنستے ہوئے کہا اچھا اچھا میرا خیال ہے کہ یہ انسپیکٹر اسی لیے جیب میں نوٹ ڈالے پھرتا تھا کہ تمہیں اور مجھے جیل پہنچا دی عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سمجھا ہو کہ قیدی بین سپیکٹر کی جیب سے نوٹ نکالنے کے جرم میں پکڑا گیا ہو قیدی بیک تیار ہنست پڑا ہاں بس ایسا ہی کیا ہے کیا نام ہے تمہارا اس نے ہنستے ہوئے کہا عمران عمران نے مختصر سا نام بتاتے ہوئے کہا میرا نام جیکال ہے قیدی نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا جیکال یہ کیا نام ہوا عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں ہوں ہمارے ملک میں ایسے ہی نام ہوتی ہیں قیدی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اچھا پھر تو اچھا نام ہوگا مگر کیا تمہیں اپنے ملک میں کوئی انسپیکٹر نہیں ملا عمران نے کہا ارے یہ بات نہیں تم بڑے معصوم آدمی ہو تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکوگے مگر تمہارا جسم بہت خوبصورت ہے خوب مضبوط اور طاقتور قیدی نے اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں وہ ڈنڈے والا دربان بھی ایسا ہی کہہ رہا تھا مجھے باڈی بیلڈنگ کا شو کر رہا ہے مگر عمران نے جھیم کر فکرہ نام مکمل چھوڑ دیا میں سمجھ گیا غربت نے تمہارا شوک پنپنے نہیں دیا مگر فکر نہ کرو میں تمہیں ایسا شخص بنا دوں گا کہ اچھے اچھے تمہارے مقابل آتے ہوئے کترائیں گے جیکال نے تعریفی نظروں سے اس کے بازوں کی مچھلیاں دیکھتے ہوئے کہا اچھا جلدی بنا دو میں اس جیلر کی مونچیں اکھارنا چاہتا ہوں سالے نے بڑا ضلیل کیا ہے عمران نے شوک سے پر لہجے میں کہا یہ جیلر کیا حیثیت رکھتا ہے تم دیکھتے جاؤ مجھے تمہارا جسم اور بھولپن پسند آ گیا ہے میں تمہاری تربیت کروں گا آج رات ہونے دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے جیکال نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور عمران اس کی شکل دیکھتا رہ گیا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہوں نوجوان نے نظر اٹھا کر کار کے بیک میرر کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہت دوڑ گئی اس نے ایکسلیریٹر پر پاؤں کا پورا دباؤ ڈال دیا اور سپورس کار رائفل سے نکل ہوئی گولی کی طرح بھاگتی چلی گئی یہ پہاڑی علاقہ تھا اور چکر کھاتی ہوئی تنگ سی سڑک پر جس کے ایک طرف انچا پہاڑ اور دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھی اس رفتار سے کار چلانے کو ہماکت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا مگر نوجوان کے چہرے پر ایسا اتمنان تھا جیسے وہ دارالحکومت کی کشادہ سڑک پر ڈرائیونگ کر رہا ہو ہر دو منٹ بعد اسے سٹیرنگ پوری قوت سے کٹنا پڑتا اور کار کے ٹائر چیختے ہوئے رکھ بدل لیتے نوجوان سے تقریباً پانسو گز پیچھے نیلے رنگ کی ایک اور کار بھی اسی رفتار سے دورتی چلیا رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے پچھلی کار کا ڈرائیور بھی اس نوجوان کی طرح پاگل ہو گیا ہے نوجوان لمحہ بلمحہ کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑا اس نے پوری قوت سے بریک لگائے اور کار چند قدم کھسٹی چلی گئی نوجوان نے بڑی پورتی سے دروازہ کھل کر نیچے چھلانگ لگا دی اس کے ہاتھ میں موبیل آئل کا ایک ڈبا تھا جو اس نے اپنی سیٹ کے قریب سے اٹھایا تھا وہ کار سے نیچے اتر کر بجلی کسی تیزی سے دورتا ہوا موڑ کے قریب آیا اور پھر اس نے ڈبے کا ڈھکن کھل کر تیزی سے موبیل آئل سڑک پر پھیلا دیا ڈبا خالی ہوتے ہی اس نے ایک طرف اچھالا اور پھر بھاگتا ہوا واپس اپنی کار کی طرف دوڑا ابھی وہ کار کے قریب پہنچا تھا کہ پچھلی کار موڑ پر نمدار ہوئی اور پھر جیسے ہی پچھلی کار کے ٹائر موبیل آئل والے حصے پر پہنچے چرکھی کی طرح گھومتے چلے گئی اور دوسرے لمحے کار کسی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی ہزاروں فٹ نیچے گہری کھائیوں میں گرتی چلی گئی نوجوان کے لبوں پر زہریلی مسکراہت تیہ رہی تھی وہ بڑے اتمنان سے سڑک کے کنارے کی طرف پڑھا اور پھر جھک کر نیچے دیکھنے لگا کار ابھی تک کلابازیاں کھاتی ہوئی نیچے گرتی چلی جا رہی تھی پھر ایک زبردست دھماکے کے ساتھ وہ ایک خالی جگہ پر گری اور اس میں سے شولے اُبل پڑے اور پھر دور نیچے ایک دھماکہ ہوا اور کار سینکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں بکھر گئی نوجوان نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر واپس اپنی کار کی طرف پڑھ گیا کار میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کار آگے بڑھا دی اب اس کی رفتار آجتہ تھی اس نے ڈیش بورڈ پر موجود ایک بٹن دبایا اور پھر بٹن دبتے ہی ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک ڈائل روشن ہو گیا ہیلو ہیلو جرالڈ سپیکنگ اوور نوجوان نے ڈائل روشن ہوتے ہی کہا یس ورنر سپیکنگ اوور دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی میں پوائنٹ نمبر دو پر آ رہا ہوں میرے تاکب میں ایک کار تھی جسے میں نے کھائیوں میں جھٹک دیا ہے اوور جرالڈ نے مطبعی لہجے میں کہا تمہیں تاکب کا احساس کب ہوا تھا جرالڈ اوور ورنر نے چونکتے ہوئے کہا میں دارو الحکومت سے اسے اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا کار میں ایک ہی آدمی تھا اس کی بڑی بڑی مونچے تھی اور بھری ہوئی تاڑی سیارنگ کا چچمہ لگائے ہوئے تھا کار ووکس ویگن تھی نیا موڈل اس کا نمبر XL560 تھا اوور جرالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چیک کرا لیتا ہوں تم پوائنٹ پر آجاؤ اوور ورنر نے جواب دیا اوکے اوور اینڈ آل جرالڈ نے جواب دیا اور بٹن ایک بار پھر دوا دیا روشن ڈائل تاریخ ہو گیا اب نوجوان پوری توجہ سے کار چلا رہا تھا پہاڑی سڑک ابھی تک چکر کارٹی ہوئی اوپر چلی جا رہی تھی اور یہ شاید اتفاق تھا کہ ابھی تک پہاڑی کی طرف سے کسی بھی گاڑی نو سے کروس نہیں کیا تھا پھر نوجوان نے جیسے ہی ایک موڑ کارٹا اس نے کار ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور کار کا خانہ کھول کر اس میں سے ایک چپٹا سا باکس نکالا جس کے دونوں سیروں پر دو سرخ رنگ کی تاریں موجود تھیں جن کے سیروں پر ربر کے گول سٹرائکر موجود تھے نوجوان نے کار سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر وہ پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف بڑھ گیا اس نے چپٹا سا باکس چٹان پر رکھا اور اس کے دونوں تاروں کے سٹرائکر کو پتھر سے چمٹا دیا پھر اس نے باکس کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا باکس پر موجود سرخ رنگ کا ایک بھلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا چاندلہ مہباد اس کے کریم موجود سبز رنگ کا بھلب جل اٹھا اور نوجوان نے بٹن آف کر کے تاروں کے سٹرائکر اکھار لیے اور باکس اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیزی سے واپس کار کی طرف مڑ گیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نوجوان نے باکس دوبارہ کھانے میں ڈالا اور چٹان کی طرف دیکھنے لگا چاندلہ مہباد ایک ہلکی سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اور وہی چٹان یوں اوپر اٹھتی چلی گئی جیسے کہ اسی صندوق کا ڈھکن اٹھایا جاتا ہے اندر ایک چوڑا سا راستہ موجود تھا نوجوان نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر اس کی کار اسی رفتار میں داخل ہوتی چلی گئی کار کے گزرنے کے بعد چٹان ایک بار پھر ہلکی سے گڑ گڑا ہٹ سے بند ہو گئی اب اسے دیکھ کر کوئی خواب میں بھی سوچ نہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ موجود ہے جیسے ہی چٹان نے راستہ بند کیا اندر کا راستہ تیز روشنی سے منور ہو گیا اور وہ کار آگے بڑھائے چلا گیا تقریباً ایک فرلانگ آگے جا کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا آگے ایک بار پھر چٹان نے راستہ بند کر رکھا تھا نوجوان نے چٹان کے ایک کونے پر اپنا انگوٹھا رکھ کر زور سے دبایا اور چٹان علماری کے پٹ کی طرح کھلتی چلی گئی اندر ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں چاروں طرف چھوٹی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھی اور سرکھ رنگ کے چوست لباس میں تقریباً دس افراد ان مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کام میں مصروف تھے ہال کے ایک کونے میں شیشے کا ایک کیبن منا ہوا تھا اس میں ایک نوجوان میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جیرالڈ تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کی طرف پڑھتا چلا گیا آؤ جیرالڈ کیبن میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیرالڈ میز کی دوسری طرف پڑھی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہو گیا میں نے تمہارا تاقب کرنے والے کی تفصیلات معلوم کر لی ہیں وہ کار کسی ڈاکٹر جوشانڈو کے نام پر ریجسٹر کرائے گئی تھی اور ڈاکٹر جوشانڈو دو روز قبل کسی بینل قوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے کار اس کی کوٹھی سے چوری کی گئی ہے ڈاکٹر کی بیوی نے کار چوری ہونے کی ریپورٹ بھی کرا دی ہے نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مقصد تو یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا تاقب کون کر رہا تھا جیرالڈ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اس کے متعلق بھی جلد معلوم ہو جائے گا میں نے سیکشن کو الڈ کر دیا ہے ورنر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر چند لمح بعد ایک نوجوان کیابن میں داخل ہوا اور اس نے ایک آگز ورنر کے سامنے رکھ دیا لو جیرالڈ یہ ریپورٹ آ گئی مرنے والا مقامی گھنڈا تھا اس کا تعلق کیفے ہاؤس سے تھا آج صبح اسے ایک فون کال ملی اور وہ کال ملتے ہی کیفے سے چلا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش ہی سامنے آئی ورنر نے ریپورٹ پڑھتے ہوئے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر میں سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ میرا تاقب کیوں کر رہا تھا اس کی خدمات کس نے حاصل کی تھی جیرالڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو باس خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا ورنر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا آرے ہاں وہ کام کیا ہے جس کے لیے مجھے کال کیا گیا ہے جیرالڈ نے چونکتے ہوئے کہا باس ابھی خود تم سے بات کرے گا اسی کے کہنے پر تمہیں کال کیا گیا ہے ورنر نے کہا اور جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اہم کام ہوگا تب ہی باس نے اسے براہ راست طلب کیا ہے ورنہ آم احکامات تو ورنر کی معرفت ہی مل جاتی ہیں دوسرے لمحے کیبن میں ایک تیز سیٹھی گونج اٹھی اور جیرالڈ نے چونک کر آنکھیں کھول دیں وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ورنر نے میس کے کنارے پر لگا ہوئے ایک بٹن دبا دیا اور پھر کمرے میں باس کی آواز گونجنے لگی ہیلو جیرالڈ باس پیکنگ یس باس میں موجود ہوں جیرالڈ نے لہجے کو موتبانہ بناتے ہوئے کہا جیرالڈ ایک اہم کام تم نے کرنا ہے سینٹرل جیل کی کوٹھی نمبر پانچ میں ایک قیدی جیکال موجود ہے آج رات تم نے جیکال کو جیل سے اقوا کر کے پوائنٹ نمبر دو پر پہنچانا ہے تفصیلات تمہیں ورنر سے مل جائیں گی باس نے تحک کمانا لہجے میں کہا اوکے باس جیرالڈ نے جواب دیا اوکے کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے باس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی آواز کا سلسلہ منقطع ہو گیا ورنر نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن آف کر دیا تھا کیا تفصیلات ہیں بھائی جیرالڈ نے ورنر سے مخاطب ہو کر کہا اور ورنر نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی اس میں جیل کا نقشہ اور حفاظتی انتظامات کی تمام تفصیلات موجود ہیں قیدی کا نم جیکال ہے اور اسے اطلاع دے دی گئی ہے وہ تم سے ہر ممکن تعاون کرے گا اس کا فوٹو بھی فائل میں موجود ہے ورنر نے فائل بڑھاتے ہوئے کہا ہوں جیرالڈ نے کہا اور فائل کھول کر دیکھنے لگا وہ بڑے گوھر سے ایک ایک تفصیل پڑھ رہا تھا کافی دیر بعد اس نے ایک تبیر سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی یہ جیکال ہمارا ساتھی ہے جیرالڈ نے ورنر سے سوال کیا میں تو نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ہماری تنظیم کے کسی خفیہ سیکشن میں کام کرتا ہو ورنر نے جواب دیا ہوں جیرالڈ نے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگا چند لمحوں بعد اس نے ورنر سے مخاطب ہو کر کہا کیا اس کٹری میں جیکال اکیلہ ہوگا ہونا تو ایسے ہی چاہیے مگر ٹھہرو میں اس سلسلے میں ریپورٹ لے لیتا ہوں ورنر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کے کنارے پر موجود بے شمار بٹنوں میں اسے ایک بٹن دبا دیا دوسرے لمحے ایک مشین کے سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز دیز قدم اٹھاتا کیابن کی طرف بڑھتا چلا گیا کیابن میں داخل ہو کر وہ موت دبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا سینٹرل جیل سے تازہ ترین ریپورٹ حاصل کرو ورنر نے سخت لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا اوکی بوس نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا اس کے جانے کے بعد ورنر اٹھا اور اس نے علماری سے ایک بوتل اور دو گلاس نکال کر میز پر رکھ دیئے جب تک ریپورٹ آ جائے کیوں نہ شگل ہی کیا جائے ورنر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جواب میں جرارل نے سر ہلا دیا پھر وہ دونوں شراب کی چوسکیاں لینے میں مصروف ہو گئے دس منٹ بعد ہی وہی نوجوان واپس کیابن میں داخل ہوا اور اس نے ایک کاغذ ورنر کی طرف بڑھا دیا ورنر نے کاغذ لے کر سر ہلا دیا اور نوجوان واپس سر آ گیا عجیب خبر ہے ورنر نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا ہوا جرارل نے چونکر پوچھا ریپورٹ کے مطابق آج دوپہر کوئی ایک اور نوجوان قیدی کو اس کوٹری میں رکھا گیا ہے ورنر نے جواب دیا اوکے اوہ مگر وہ قیدی کون ہے اس کی تفصیلات جرارل کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں رینگنے لگیں کوئی نوجوان ہے اور پہلی بار جیل میں آیا ہے جرارل نے اسے کوٹری نمبر پچیس میں رکھنے کے اقامات دیئے ہیں ورنر نے ریپورٹ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں جرارل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے نہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ عام قیدی ہے اور باقاعدہ گرفتار ہو کر آیا ہے عدالت نے اسے سزا دی ہے جیل والوں کا سلوک اسے روایتی ہی تھا ورنر نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر کوئی سازش ہوتی تو پھر یقینا جیل حکام اسے غیر روایتی سلوک کرتے جرارل نے مطمئن ہو کر کہا ہاں اس بات کا ریپورٹ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جیل والوں نے اسے کہیں بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا اور اسے لے آنے والے پولیس کے سپاہیوں کا سلوک بھی روایتی ہی تھا ورنر نے جواب دیا پھر کوئی مشکل بات نہیں وہ کوئی عام کہ دی ہوگا میں اسے وہیں ختم کر دوں گا وہ ہمارے لئے الجن کا باعث نہیں منے گا جیل والوں نے جواب دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اچھا ورنر میں چلتا ہوں میں نے جیکال کے اگواہ کے انتظامات بھی کرنی ہے جیل والوں نے کہا اوکی تمہاری کار کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اور باہر سڑک بھی بلکل صاف ہے مطمئن ہو کر جاؤ ورنر نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور جیرالڈ مسکراتا ہوا کیبن سے باہر نکلتا چلا گیا بلیک زیرو بڑی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اس کے چہرے پر الجنوں کے جال پھیلے ہوئے تھے وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹتا اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی بلیک زیرو نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا یس بلیک زیرو نے اپنے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے ایکس ٹو کی آواز میں کہا بوس امران کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہم نے پورے شہر کے ہوتل اور کیفے چھان مارے ہیں دوسری طرف سے سفتر کی آواز سنائی دی اسے ہر قیمت پر ڈھونڈنا ہے اس کی تلاش جاری رکھو بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اسے آج صبح سے امران کی تلاش تھی مگر امران تھا کہ گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا سر سلطان نے اسے صبح ہی سے اطلاع دی تھی کہ ایک اہم راز لے کر ایک غیر ملکی آ رہا تھا کہ ہوائی اڈے پر ہی اسے قتل کر دیا گیا اور اب وہ راز غائب ہو چکا ہے ایک آدمی کو شبے میں گرفتار کیا گیا مگر اس کی بھرپور تلاشی کے باوجود وہ کاغذات اس سے نہیں ملے کاغذات انتہائی اہم ہیں اور ان کا حصول انتہائی ضروری ہے بلیک زیرو نے اپنے طور پر کام کیا مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا اب شام ہونے والی تھی اور سر سلطان چار بار اسے جھاڑ پلا چکے تھے آخر بلیک زیرو نے سوچا کہ امران سے بات کی جائے مگر امران صبح سے غائب تھا چنانچہ اس نے پوری ٹیم کو امران کی تلاش پر معمول کر دیا مگر اب تک امران نہیں مل سکا اور بلیک زیرو اس لئے پریشان تھا کہ سر سلطان کا موڈ بدلتا جا رہا تھا ایک گھنٹہ پہلے جب انہوں نے فون کیا دونوں نے بلیک زیرو کو کافی سخت سست کہا اور ہر قیمت پر امران کی تلاش کا حکم دیا تھا مگر نہ ہی امران مل رہا تھا اور نہ ہی ان کاغذات کے متعلق کوئی کلو مل رہا تھا لے دے کے ایک مشکوک قیدی تھا جو سینٹرل جیل میں بند تھا بلیک زیرو اب یہی سوچ رہا تھا کہ اس قیدی کو جیل سے نکلوا کر دانش منزے لے آئے اور خود اس سے پوچھ کچھ کرے شاید کوئی کلو مل جائے مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوگا قیدی کے پاس اگر کاغذات ہوتے تو اب تک مل چکے ہوتے ایسے کاموں میں امران کی ذہانت ہی کام دکھاتی تھی مگر امران غائب تھا اور این اسی لمحے اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں اس نے چونکر دستی گھڑی کی طرف دیکھا ڈائل پر گیارہ کا ہندسہ چمک رہا تھا بلیک زیرو کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ اٹھیں کیونکہ یہ فریکوینسی امران کیلئے مقصوص تھی اس نے پرجوش انداز میں ونڈ بٹن کو مقصوص انداز میں گھمایا اور گھڑی کو کان سے لگایا اور دوسری طرف سے امران کی آواز آ رہی تھی مگر وہ اسے مخاطب نہیں تھا بلکہ کسی اور سے مخاطب تھا مگر تم باہر جاؤگے امران کی آواز سنائی دی ابے نخرے کرتا ہے جلدی اتار کپڑے نہیں تو ایک ہی ڈنڈے سے بھیجا نکال دوں گا مگر تم باہر جاؤ امران کی آواز سنائی دی ابے نخرے کرتا ہے جلدی اتار کپڑے نہیں تو ایک ہی ڈنڈے سے بھیجا نکال دوں گا ایک اور آواز سنائی دی بلکہ زیرو سمجھ گیا کہ امران کسی سیچویشن میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے رابطہ صرف اس لیے ملایا تھا کہ بلکہ زیرو سیچویشن سمجھ جائے چنانچہ بلکہ زیرو خاموش بیٹھا دونوں کی باتچیت سنتا رہا باتیں سننے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ امران اس وقت قیدی کے روپ میں جیل پہنچ چکا ہے اور پھر یہ بھی کہ اسے کوٹھی نمبر پچیس میں رکھا گیا ہے اور پھر کوٹھی میں پہلے سے موجود ایک قیدی سے امران کی بات جیت شروع ہو گئی اور بلک زیرو خاموشی سے یہ گفتگو سنتا رہا بڑی طویل گفتگو تھی اور جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو بلک زیرو نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے رابطہ ختم کر دیا بلک زیرو ساری سیچویشن سمجھ گیا تھا امران خود ہی اس قیدی کے راہ پر چل پڑا تھا اور اس قیدی نے رات ہونے اور جیل سے نکلنے کا اشارہ کیا تھا وہ امران کو بھی اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا اور امران نے چونکہ اس بات کی تردید نہیں کی تھی اس لیے بلک زیرو سمجھ گیا کہ امران کی مرضی بھی اسی میں شامل ہے بلک زیرو نے بڑی پھورتی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا یس جولیہ سپیکنگ دوسری طرف سے جولیہ کی آواز سنائی دی ایکس ٹو بلک زیرو نے مقصود لہجے میں کہا یس باس جولیہ کا لہجہ بے حد موت دبانہ ہو گیا تمام ممبرز کو ٹرانس میٹر کال کر کے اطلاع دے دو کہ امران کی تلاش بند کر دیں اور رات کو سینٹرل جیل کی خفیہ نگرانی کی جائے آج رات کو ایک یا دو قیدیوں کو جیل سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی انہوں نے صرف ان کا تاقب اور نگرانی کرنی ہے کسی بات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے صرف نگرانی ہونی چاہیے مگر انتہائی محتاط طریقے سے مجرموں کو شک نہیں پڑنا چاہیے اس آپریشن کی نگرانی تم نے خود کرنی ہے اور مجھے باقاعدہ ریپورٹ دینی ہے بلک زیرو نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا بہت بہتر باس جولیا نے جواب دیا اوکے بلک زیرو نے کہا ریسیور رکھ دیا اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجوٹ تھی بلک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا سلطان سپیکنگ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی مگر اس بار لہجہ نرم تھا بلک زیرو بول رہا ہوں جناب بلک زیرو نے کہا تاہر عمران کا پتا چلا سر سلطان نے پوچھا جی ہاں جناب وہ پہلے ہی ان کا اگزاد کی راہ پر چل نکلا ہے اس وقت وہ سینٹرل جیل کوٹھی نمبر پچیس میں قیدی کے روپ میں موجود ہے اور اس کوٹھی میں وہی قیدی موجود ہے جس پر قتل کا شبہ ہے بلک زیرو نے فقریہ لہجہ میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہیں یہی اطلاع دینا چاہتا تھا عمران نے جیل جانے سے قبل تمام سکی مجھے بتا دی تھی اور میری ہی حدایت پر اسے کوٹھی نمبر پچیس میں بند کیا گیا ہے میں نے تمہیں اس لئے فون کیا ہے کہ عمران نے خاص طور پر کہا تھا کہ اس کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے سر سلطان نے کہا ٹھیک ہے جناب میں عمران صاحب کا مقصد سمجھ گیا ہوں آپ بے فکر ہیں ہم مداخلت نہیں کریں گے بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے شکریہ سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بلک زیرو نے بھی ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور اتمنان کا ایک طویل سانس دیا اس کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا اب تو اسے یقین تھا کہ عمران خود ہی یہ عراض اگلوائے گا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی عمران اور جیکال دونوں کوٹری کی دیوار سے پشت لگائے خاموش بیٹھے ہوئے تھے عمران کے انداز میں تو وہی ازلی لاپرواہی تھی وہ یوں بیٹھا انگ رہا تھا جیسے اس نے افیون کا ڈبل ڈوز لے رکھا ہو جبکہ جیکال کے انداز میں بیچانی صاف نمائی تھی جون جون وقت گزر رہا تھا اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی کوٹری کے سامنے پہرہ دینے والا دربان بھی بینچ پر بیٹھا انگ رہا تھا اس نے اپنی رائیفل بینچ کے ساتھ ٹکائی ہوئی تھی چند لمحہ بعد جیکال چونکر سیدھا ہو گیا امران کو بظاہر ویسے ہی انگ رہا تھا مگر اس کے کان اس آواز کی طرف لگے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ اس کی کوٹری کی طرف بڑھ ہی چلی آ رہی تھی یہ کسی آدمی کے قدموں کی مدھم سی چاپ تھی کوئی آدمی انتہائی محتاط انداز میں کوٹری کی طرف آ رہا تھا پھر امران کی نیم وانکھوں نے سارا منظر دیکھ لیا ایک سایہ دبے قدموں ایک دربان کی طرف پڑھا جو بینچ پر بیٹھا ہوں گ رہا تھا دوسرے لمحے سایہ اس دربان پر جھپٹ پڑا دربان کے موہ سے ہلکی ہلکی بھنچی بھنچی آوازیں نکلیں اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا سایہ نے بڑی آستگی سے اسے بینچ کی پشت سے ٹکا دیا اور پھر دبے قدموں کوٹری کی طرف بڑھا اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا ریوالور پر سائلینسر لگا ہوا تھا یہ ایک تبیلو الکامت آدمی تھا اور اس نے نہ صرف چہرے پر سیاہ رنگ کا نکاب چڑھایا ہوا تھا بلکہ اس کے پورے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس موجود تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹری کی طرف بڑھا اسے دیکھ کر جیکال تیزی سے اٹھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا آنے والے نے اشارے سے جیکال کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا اور پھر عمران کی طرف ریوالور کا رخ کر دیا نہیں یہ میرے ساتھ جائے گا جیکال کی تیز سرگوشی اُبھری نہیں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے سائے کی زہریلی سرگوشی اُبھری مگر جیکال اس دوران عمران کے سامنے آ چکا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ میں سودے سے مکر بھی سکتا ہوں جیکال کے لہجے میں سام کسی پھونکار تھی کیا یہ راضی ہے سائے نے دبے لہجے میں پوچھا اس کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا ہے ہاں جلدی کرو وقت ضائع مت کرو جیکال نے کہا اور سائے نے بڑی پھورتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی تالے میں ڈال کر گھومائی چابی شاید وہ دربان کی جیب سے نکال چکا تھا عمران چلو اٹھو مگر خاموشی سے جیکال نے عمران کو آہستہ سے بلاتے ہوئے دبے لہجے میں کہا کہاں عمران نے ہڑ بڑاتے ہوئے کہا مگر جیکال نے تیزی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا خبردار کوئی آواز نہ نکلنے دو ورنہ یہ ہی ڈھیر کر دوں گا جیکال نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اوہ ڈھیر کس کا ڈھیر رپوں کا مگر عمران نے بخلاتے ہوئے کہنا چاہا خاموش رہو جیکال نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا اور عمران سہم کر خاموش ہو گیا اس دوران آنے والا سائے دروازہ کھول چکا تھا پھر جیکال نے عمران کا بازو پکڑا اور اسے تقریباں گھسیٹا ہوا کوٹری سے باہر لیایا وہ دبے قدموں سائے کی رہنمائی میں جیل کی شمالی دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے جیل پر مکمل سا ناٹا چھایا ہوا تھا صرف پہرے داروں کی قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں مگر اس طرف کوئی پہرے دار نہ تھا جیل کی دیوار میں ایک کافی بڑا سوراخ موجود تھا جس کی دوسری طرف سیاہ رنگ کا پردہ لگا دیا گیا تھا تاکہ دور سے معلوم نہ ہو سکے اور پھر سائے کی رہنمائی میں وہ سوراخ میں سے باہر نکلتے چلے گئے دیوار کے ساتھ ساتھ وہ تیزی سے زمین پر سینے کے بال رنگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں کافی بڑی بڑی جھاڑیاں تھی اس لئے انہیں چھپنے میں آسانی رہی کافی دور جانے کے بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچے ایک درخت کی آر سے ایک سایا باہر نکلا اوکے انہیں آزاد کرانے والی سائے نے دبے لہجے میں پوچھا آل اوکے آنے والے نے جواب دیا اور پھر وہ سب تیزی سے سڑک کراس کر کے دوسری طرف موجود کالونے کی درمیانی گلیوں میں گھستے چلے گئے مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور سڑک پر پہنچ گئے اور پھر جلد ہی وہ سیارنگ کے ایک بڑی سی کار کے قریب پہنچ گئے کار میں ڈرائیور موجود تھا اور کار کا انجن سٹارٹ تھا مگر اس کا سال انصر اتنا نفیز تھا کہ انجن کی ہلکی سی آواز بھی نو بھر رہی تھی ان کی رہنمائی کرنے والے سائے نے پھرتی سے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر امران اور جیکال کار میں گھستے چلے گئے نکاب پوچھ پھرتی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور باہر کھڑے ساتھی سے کہا کہ وہ ہیڈ کوارٹر ریپورٹ دے اور اس کے ساتھی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی نکاب پوچھ نے کار میں بیٹھتے ہی نکاب اتا لیا تھا اور پھر اس نے سیٹ پر سے ایک بندل اٹھا کر پیچھے بیٹھے جیکال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس میں کمبل ہے دونوں اڑ لو تاکہ جیل کی وردی چھپ جائے جیکال نے پھرتی سے کمبل کھول کر اپنے اور امران کے گرد لپیٹل گیا کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی امران نے بیک میرر پر اچھٹتی ہوئی نظر ڈالی مگر اسے کوئی گاڑی تاکوب میں نظر نہ آئی امران نے آنکھیں بند کی اور کار کی پوچھتے سے ٹیک لگا کر دوبارہ انگنے لگا کار خاصی تیز رفتاری سے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی اور کار میں مکمل خاموشی تاری تھی اسے ساتھ لیانی کی کیا ضرورت تھی اچانک آگے بیٹھے ہوئے شخص نے جرمن زبان میں جیکال سے مخاطب ہو کر کہا تم اس بات کی فکر مت کرو اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں جیکال نے بھی جرمن زبان میں جواب دیا امران بدستور اونگ رہا تھا اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا مگر میں اسے پوائنٹ پر نہیں لے جا سکتا جب تک باس کا حکم نہ ہو آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا تم جانو اور تمہارا باس بہرحال جہاں میں جاؤں گا یہ بھی ساتھ ہی جائے گا ویسے تم بے فکر ہو یہ بلکل بے ضرر آدمی ہے جیکال نے سرد لہجے میں کہا چند لمحوں تک کار میں خاموشی تاری رہی پھر آگے بیٹھے ہوئے شخص نے ڈیش بورڈ کا ایک بٹن دبایا اور جرمن زبان میں کہنے لگا ہیلو ہیلو جیرال سپیکنگ باس آور ییس باس پیکنگ آور دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی امران سمجھ گیا کہ کوئی شخص دانستہ آواز بدل کر بول رہا ہے باس مشن کامیاب رہا کوئی مشکل پیش نہیں آئی مگر جیکال اپنے ساتھ ایک قیدی کو بھی لیایا ہے اور بزید ہے کہ وہ اسے بھی پوائنٹ پر ہمراہ لے جائے گا آور جرال نے کہا مگر وہ کون ہے ایسا ناممکن ہے آور باس کا لہجہ گسیلہ تھا میں نے یہی بات جیکال سے کہی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی بات نام آنی گئی تو سودا نہیں ہوگا آور جرال نے جواب دیا جیکال سے بات کراؤ آور آگے کرتے ہوئے کہا مسٹر جیکال ہم کسی اجنبی کو پوائنٹ پر لے جانے کا رزق نہیں لے سکتے آور باس کے لہجے میں تلخی تھی میں بھی تو اجنبی ہوں پھر مجھے کیوں لے جائے جا رہا ہے بہرحال یہ میرا فیصلہ ہے کہ اجنبی میرے ساتھ جائے گا اور یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی تمہارے لئے فائدہ مند ثابت ہو آور جیکال نے فیصلہ کون لہجے میں کہا مگر یہ ہے کون آور باس کا لہجہ الجا ہوا تھا یہ وہیں پوائنٹ پر بتاؤں گا آور جیکال نے مختصر سا جواب دیا آوکے اگر تمہاری تسلی ہے تو ٹھیک ہے جیرالڈ اس اجنبی کو بھی ہمراہ لے ہو آور باس نے کہا بہتر باس آور جیرالڈ نے جواب دیا آور دوسری طرف سے کہا گیا اور جیرالڈ نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا کار اب دارو الحکومت کے جنوبی حصے میں موجود پہاڑی سلسلے میں دورتی چلی جاری ہی تھی یہ سڑک گو بے حد تنگ تھی مگر ڈرائیور ایسے اتمنان سے کار چلا رہا تھا جیسے وہ اس سڑک پر ڈرائیونگ آدھی ہو عمران نے ایک بار پھر بیک میرر پر نظر ڈالی مگر دور تک سڑک خالی تھی کافی چڑھائی چڑھنے کے بعد آخر ایک موڑ مڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور جیرالڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا باکس نکالا اور چٹان کی طرف گیا چند لمحوں بعد وہ واپس آ گیا اور پھر جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا ایک چٹان کسی صندوق کی ڈھکن کی طرح اٹھتی چلی گئی اور پھر ڈرائیور نے کار موڑ کر اس چٹان کے اٹھنے سے بننے والے راستے کی طرف پڑھا دی سیکرٹ سرویس کے ممبران سینٹرل جیل کے گرد پھیلے ہوئے تھے وہ سب سیالی باسوں میں ملبوس تھے ان سب کے ہاتھوں میں ٹومی گننے تھی جولیا انہیں کنٹرول کر رہی تھی اور اس نے سب کا خصوصی ہدایہ دے کر مخصوص زعبیوں پر چھپا دیا تھا اب سینٹرل جیل سے نکلنے والا کوئی پرندہ بھی ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا تھا جولیا نے جیل سے نکلنے والوں کی نگرانی کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے اور خود جولیا جیل کے شمالی حصے کی طرف ایک درخت کے اوپر چڑی ہوئی تھی اس نے آنکھوں سے نائٹ ٹیلیسکوپ لگائی ہوئی تھی اس خصوصی دور بین سے رات کو بھی اتنے اچھے طریقے سے دکھا جا سکتا تھا جیسے دن میں ویسے بھی وہ اتنی انچائی پر تھی کہ دور دور تک اس کی نظریں کام کر رہی تھی پھر نزدیکی کالونی کے مین روڈ پر اسے ایک کار رکتی نظر آئی کار کی ہیڈ لائٹس بند تھی کار کے رکتے ہی اس میں سے دو سائے باہر نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے کالونی کی گلیوں میں گائب ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کالونی کے اس سرے پر نظر آئے جو جیل کے شمالی حصے کے رخ پر تھا یہاں جیل کی دیوار تک بڑی بڑی جھاڑیاں تھی وہ دونوں جھاڑیوں میں رنگتے ہوئے جیل کی دیوار تک بڑھتے چلے گئے جولیا کی تیز نظریں ان دونوں پر جمع ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ سے دوربین کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے گلے میں لٹکے ہوئے ایک چھوٹے سے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر کے اسے موہ سے لگایا ہیلو سفتر جولیا سپیکنگ دو آدمی جیل کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اوور جولیا نے دھیمے لہجے میں کہا ہاں میس جولیا میں دیکھ رہا ہوں یہ کالونی کی طرف سے آئے ہیں اوور دوسری طرف سے سفتر کی آواز سنائی دی یہ ایک بڑی سیاہ رنگ کی کار میں آئے ہیں جو کالونی کے مین روڈ پر تیسرے بلوک کے قریب کھڑی ہے اور شاید درائیور اس میں ابھی تک موجود ہے اوور جولیا نے بتایا پھر جولیا ان کی واپسی میں نگرانی کیسے ہوگی اوور سفتر نے تشویش بھڑے لہجے میں کہا بے فکر ہو جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا آنے والے جیل کی دیوار سے چمٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی مشین دیوار سے چسپاں کر رکھی تھی پھر جولیا کے دیکھتے ہی دیکھتے جیل کی کچھی دیوار میں ایک خاصا بڑا سوراک ہو گیا اور ایک آدمی اس سوراک سے اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرے نے انتہائی پھورتی سے اس سوراک کے آگے سیاہ رنگ کا کپڑا تان دیا اور پھر مشین اٹھائے تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ جھاڑیوں کو پار کر کے ایک درخت کی یار میں رک گیا مشین اس نے کمر سے باندھ لی تھی تقریباً پندرہ منٹ بعد جیل کی دیوار پر تنے ہوئے سیاہ کپڑے میں حرکت ہوئی اور وہ ایک طرف ہٹ گیا چند لمحہ بعد اس سوراک میں سے یکے بعد دیگرے تین افراد باہر نکل آئے پہلے ایک کوئی حیکل شخص باہر آیا اس کے بعد ایک نوجوان اور جولیا چونک پڑی کیونکہ نوجوان عمران تھا اور اپنی اصلی شکل میں تھا ان دونوں کے جسموں پر جیل کی وردیاں موجود تھیں جبکہ آخر میں وہی سیاہ لباس والا آدمی باہر آیا اور پھر وہ تینوں تیزی سے جھاڑیوں میں رنگتے ہوئے اس درخت کی طرف بڑھنے لگے جدھر ان کا ساتھی موجود تھا جولیا نے تیزی سے ٹرانس میٹر موہ سے لگایا اور اس کا ایک اور بٹن دبا دیا ہیلو کیپٹن شکیل جولیا سپیکنگ اوور جولیا نے دھیمے لہجے میں کہا یس میس جولیا شکیل سپیکنگ اوور دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی کیا وہ کار تمہیں نظر آ رہی ہے جس سے مجرم باہر آئے ہیں اوور جولیا نے کہا یس میس جولیا کار مجھ سے صرف ایک گلی کے فاصلے پر موجود ہے اوور کیپٹن شکیل نے جواب دیا تم ایسا کرو کہ ریڈیو ٹرانس میٹر کار کے بمپر کے نیچے جھپکا دو جلدی اور احتیاط سے اوور جولیا نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا اوکی میس جولیا اوور دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اور پھر جولیا کی نظریں جیل سے آنے والوں پر جم گئیں وہ اب اس درخت کے نیچے پہنچ چکے تھے پھر ان کا ساتھی درخت کی آر سے باہر آ گیا اور پھر وہ سب مل کر چھوٹی سڑک کروس کر کے کالونی کی گلیوں میں گھس کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئے اب جولیا کی نظریں کار پر جم گئیں اس نے کیپٹن شکیل کو سڑک پر سینے کے بل تیزی سے رینگتے ہوئے کار کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کیپٹن شکیل کار کی پشت پر پہنچ گیا جولیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اسے خطرہ تھا کہ کیپٹن شکیل کی موجودگی میں ہی وہ لوگ کار تک نہ پہنچ جائیں اسے گلتی ہو گئی تھی اسے چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کے ادھر آتے ہی کیپٹن شکیل کو اس کام پر لگا دیتی مگر وہ ان کے جیل میں گھسنے کے چکر میں رہ گئی بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ادھر ایکس ٹو کے خصوصی اکامات تھے کہ نگرانی کا علم نہیں ہونا چاہیے اور کیپٹن شکیل کے سامنے آنے سے انہیں علم ہو جائے گا اور جولیا جانتی تھی کہ ایکس ٹو کی ہدایات کی خلاف ورزی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ہی تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا اور جب وہ ایک کوٹھی کی دیوار کے آڑ میں ہو گیا تو جولیا کی انکھوں میں چمک ابرائی اور اسی لمحے ٹرانس میٹر سے ہلکی سی زون زون کی آواز نکلنے لگی ییس اوور جولیا نے بٹن دباتے ہوئے کہا کام ہو گیا میس جولیا دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اوکے مزید ہدایت کا انتظار کرو اوور جولیا نے جواب دیا اور بٹن پر جمی ہوئی تھی چند لمحو بعد وہ لوگ کار کے قریب نظر آئے اور پھر ان میں سے تین افراد کار میں سوار ہو گئے اور ایک وہیں رہ گیا کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی جولیا نے تیزی سے ٹرانس میٹر کا بٹن دبایا اور پھر کہنے لگی ہیلو کیپٹن شکیل تم نے دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے رہ گیا ہے اوور یس میس جولیا وہ آدمی اب تیزی سے کالونی کی ایک گلی میں جا رہا ہے اوور کیپٹن شکیل کا جواب سنائی دیا اسے کور کرو اور کابو کر کے دانش منزل پہنچاؤ تنویر کو اپنے ساتھ لے لو اوور اینڈ آل جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بٹن آف کر دیا اور ایک اور بٹن دبا دیا سفتر چوہان کو ہمراہ لے کر ٹارگیٹ نمبر تھری پر پہنچاؤ اوور اینڈ آل جولیا نے کہا اور پھر بٹن آف کر کے اس نے دوربین گلے میں لٹکائی اور پھر تیزی سے درخت سے نیچے اترتی چلی گئی درخت سے نیچے اتر کر جولیا بھاگتی ہوئی کالونی کے جنوبی حصے کی طرف چلی گئی اس کی رفتار میں خاصی تیزی تھی جنوبی حصے کے آخر میں ایک بڑی سی کوٹھی موجود تھی اور پھر وہ کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی لون میں ایک چھوٹا سا ہیلیکاپٹر موجود تھا چند لمحو بعد سفتر اور چوہان بھی دورتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو گئے جولیا نے انہیں دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا اور پھر تیزی سے ہیلیکاپٹر میں داخل ہو گئی سفتر اور چوہان بھی وہاں پہنچ گئی اور پھر سفتر نے پائلٹ سیٹ سمبھال لی اور چوہان پچھلی نشست پر بیٹھ کیا اوپر لے چلو جولیا نے کہا سفتر نے انجن سٹارٹ کیا اور پھر ایک چھٹکے سے ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا ہیلیکاپٹر کا رنگ سیا تھا اور وہ انتہائی تیزی سے فضاء میں بلند ہوتا جا رہا تھا کافی بلندی پر پہنچ کر سفتر نے ہیلیکاپٹر کو جولیا کی ہدایت پر جنوبی حصے کی طرف بڑھا دیا جولیا نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور پھر اس کے کونے میں لگا ہوئے ایک بٹن دبا دیا باکس کے اوپر ایک ڈائل روشن ہو گیا اور ایک سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے مختلف حصوں کی طرف حرکت کرنے لگی کار شہر سے باہر پہاڑیوں کی طرف جا رہی ہے جولیا نے کہا اور سفتر نے ہیلیکاپٹر ادھر بڑھا دیا اور پھر جولیا نے نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا لی تھوڑی دیر بعد سڑک پر دورتی ہوئی سیاہ رنگ کی کار اسے نظر آ گئی جولیا سفتر کو ہدایت دیتی چلی گئی اور کار کا تاقب جاری رہا مس جولیا یہ قیدی کون ہے سفتر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا دونوں کو تو میں نہیں جانتی البتہ ان میں سے ایک عمران ہے جولیا نے جواب دیا ارے سفتر اور چوہان دونوں بری طرح چونک پڑے عمران جھیل میں کیسے پہنچ گیا سفتر نے حیرت زیادہ لہجے میں کہا خدا بہتر جانتا ہے جولیا نے مختصر سا جواب دیا اور سفتر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا کو بھی تفصیل کا علم نہیں ہے کار پہاڑی پر دورتی ہوئی ایک موڑ موڑ کر رک گئی اور ایک آدمی کار سے نیچے اترا اور ایک چٹان کی طرف پڑ گیا اور پھر وہ جلد ہی واپس کار میں آ گیا چند لمحوں بعد چٹان کسی ڈھککن کی طرح اٹھتی چلی گئی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کار موڑ کر اس چٹان کے اندر داخل ہو گئی اور چٹان دوبارہ برابر ہو گئی اب سڑک بلکل صاف تھی جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر کا ایک اور بٹن دبا دیا ایکس ٹو ایکس ٹو نے پوچھا اور جولیا نے اب تک کی تمام تفصیل سنا دی اوکے تم اس چٹان کی نگرانی جاری رکھو میں تمہیں بعد میں ہدایات دوں گا اوور اینڈ آل ایکس ٹو نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا ہیلیکاپٹر فضاء میں ایک جگہ رکا ہوا تھا اور جولیا کی نظریں اس چٹان پر جمع ہوئی تھی کار چٹان کے اوپر اٹھنے سے پیدا ہونے والے راستے میں داخل ہوئی اور پیچھے چٹان بند ہو گئی کار ایک فرلانگ تک دوڑتی چلی گئی اور پھر رک گئی سامنے ایک اور چٹان نے راستہ رکا ہوا تھا جیرال تیزی سے کار سے اترا اور اس نے چٹان کے ایک کونے پر اپنا گھٹھا رکھ کر زور سے دبایا اور چٹان علماری کے پٹ کی طرح کھلتی چلی گئی اندر ایک کافی بڑا ہال نظر آ رہا تھا ٹومی گنوں سے مسلح چار افراد چٹان ہٹتے ہی سامنے آگئے اور انہوں نے کار کو کور کر لیا پھر جیرال کے کہنے پر جیرال اور عمران کار سے نیچے اترائے اور پھر مسلح افراد کی نگرانی میں وہ ہال میں داخل ہو گئے ہیلو جیرال کامیابی پر مبارک بات قبول کرو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر جیرال سے مخاطب ہو کر کہا تینک یو ورنر جیرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تشریف لائیے مسٹر جیرال ورنر نے جیرال سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے دیوار پر لگا ہوئے ایک بٹن دبایا اور دیوار ایک طرف ہٹ گئی اور سامنے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں وہ سب اس کی رہنمائی میں سیڑھیاں اترتے چلے گئے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ داخل ہوئے جب کمرے میں داخل ہوئے تو راستہ پیچھے سے بند ہو گیا تشریف رکھی ورنر نے ہال کے درمیان موجود کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جیک کال اور عمران کے ساتھ ساتھ جیرالڈ اور ورنر بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے کرسیوں کے درمیان میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس کے قریب ایک ٹرانس میٹر رکھا ہوا تھا ان کے کرسیوں پر بیٹھتے ہی ٹرانس میٹر کا بلب جل اٹھا اور اس سے بوس کی آواز سنائی دینے لگی ہیلو ورنر کیا سب لوگ موجود ہیں آور یس بوس آور ورنر نے مودبانہ لہجے میں کہا مسٹر جیکال اب اس اجنبی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا ساری بات اس کے سامنے ہی کی جائے گی آور بوس نے اس بار براہ راست جیکال سے مخاطب ہو کر کہا مسٹر بوس آپ کو اس ملک میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے آور جیکال نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا کیا مطلب میں تمہاری بات سمجھا نہیں آور بوس کا لہجہ حیرت زیادہ تھا ورنر اور جیرال بھی چونکر جیکال کو دیکھنے لگے مطلب یہ کہ جسے آپ اجنبی سمجھ رہے ہیں وہ اس ملک کا سب سے خطرناک انسان علی امران ہے آور جیکال نے مسکراتے ہوئے کہا اور داد طلب نظروں سے امران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس نے اس کی بھرپور تعریف کر دی ہو امران نے بھی جواب میں دانت نکال دیے سب سے خطرناک انسان آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو جیکال کھل کر بات کرو آور بوس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا مسٹر بوس یہ علی امران یہاں کی سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا نام سنتے ہی نامی گرامی مجرموں اور جاسوسوں کے چہروں پر پسینے آ جاتی ہیں آور جیکال نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کا حسن زن ہے مسٹر جیکال ورنہ میں کیا ہوں امران نے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے کہا جیسے مشاعرے میں داد وصول کر رہا ہو پھر آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں آور بوس کے لہجے میں یکدم سختی آ گئی اس لئے کہ اس کی موجودگی میں آپ کوئی غلط حرکت نہ کر سکیں میں اس سلسنے میں پور تشویش تھا کہ علی امران جیل میں میرے پاس پہنچ گیا اور میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علی امران کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ اگر آپ کوئی غلط حرکت کریں تو پھر وہ راز آپ کو نہ مل سکے آور جیکال نے انتہائی سنجیدگی سے کہا چند لمحے تک ہال میں مکمل خاموشی تاری رہی پھر بوس کی آواز سنائی دی مسٹر جیکال آپ نے ہمارے متعلق بلکل غلط اندازہ لگایا ہے ہم صحیح چلنے والوں سے کبھی دغا نہیں کرتے ہمیں بلو فلم چاہیے اور ہم اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے مگر جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس دنیا میں پھر کہیں جائے پناہ نہیں ملتی آپ مسٹر امران کو اس لئے ہمرا لائے ہیں کہ آپ ہمیں بلیک میل کر سکیں حالانکہ مسٹر امران آپ اگر جانا بھی چاہیں تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتے آپ کی بات دوسری ہے ابھی آپ نے صرف ایک معمولی سی خلاف ورزی کی ہے اس لئے ہم آپ کو سزا نہیں دینا چاہتے ابھی ہم اپنے سودے پر قائم ہیں آپ کا خیال غلط ہے مسٹر باس میں آپ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ صحیح لائنوں پر سوچتے رہیں باقی رہی مسٹر امران کی بات تو مجھے اس کی پرواہ نہیں امران جانے اور آپ جیکال نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا ٹھیک ہے مسٹر جیکال اب آپ وہ بلو فلم میرے نمائندے ورنر کے حوالے کر دیں آپ کو جہاں آپ چاہیں گے پہنچا دیا جائے گا اوور باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر باس کہ وہ فلم میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ یقیناً وہ فلم مجھ سے حاصل کر لی گئی ہوتی اوور جیکال نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا تو پھر اوور باس نے ایک بار پھر الجے ہوئے لہجے میں پوچھا پھر کیا رقم کا چیک میرے حوالے کیجئے میں وہ جگہ بتا دیتا ہوں آپ وہ فلم وہاں سے حاصل کر لیں اور اس کے بعد مجھے باہر بھیجوا دیں بات ختم اوور جیکال نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے مسٹر ورنر آپ مسٹر جیکال کو بیس کروڑ ڈالر کا چیک دے دیں اوور باس نے کہا ورنر نے میز کی دراز کھولی اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر ایک چیک نکالا اور جیکال کے حوالے کر دیا جیکال نے بغور چیک کو دیکھا پھر اس کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئی اس نے چیک کو بڑی احتیاط سے تیہ کر کے جیب میں ڈال لیا آپ نے چیک وصول کر لیا ہے مسٹر جیکال اوور باس نے پوچھا ہاں مجھے چیک مل گیا ہے اور میں مطمئن ہوں اوور جیکال نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اب آپ وہ جگہ مجھے بتا دیں جہاں وہ فلم موجود ہے اوور باس نے پورش دیاک لہجے میں پوچھا کیوں مسٹر علی عمران بتا دوں تمہیں کوئی احتراز تو نہیں جیکال نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا بتا دو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے بس یہ خیال لکھنا کہ وہ جگہ پولیس انسپیکٹر نیازی کی جیب نہیں ہونی چاہیے عمران نے یوں مسکراتے ہوئے جواب دیا جیسے اسے اس راز کی یکسر پرواہ نہ ہو تو ٹھیک ہے مسٹر باس بلو فلم ائرپورٹ کے وی آئی پی روم کے غسل کھانے کی فلیش ٹینکی کے اندر موجود ہے اوور جیکال نے بتایا اوکے تھانک یو میں ابھی اسے حاصل کرتا ہوں تم میری کال کا انتظار کرو اوور اینڈ آل باس نے پور مسررت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی ٹرانس میٹر کا بلب بجھ گیا کمرے میں ایک بار پھر کم بھیر خاموشی چھاگ گئی مسٹر جیکال آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ فلم اس فلیش ٹینکی میں نہیں ہے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امران نے سکوت توڑتے ہوئے کہا اور اس کے اس انکشاف نے جیسے کمرے میں بم کا دھماکہ کر دیا ہو سب لوگ بیختیار اچھل پڑے کککککککککککککیا مطلب میں نے تو اسے وہیں چھوڑا تھا جیکال کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا چھوڑا ہوگا مگر میں اس ٹینکی کو خود چیک کر چکا ہوں وہ وہاں نہیں ہے امران نے لا پروہی سے جواب دیا تو پھر کون لے گیا جیکال نے حقلاتے ہوئے کہا اس کی آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ لیا ہو مجھے کیا معلوم اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خوامخا جیلر بند علی خان کی گرگیاں سننے جیل میں جاتا امران نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا او او یہ تو بہت برا ہوا بہت ہی برا ہوا اب کیا ہوگا وہ فلم بے حد قیمتی ہے بے حد قیمتی جیکال نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شدید علچن اور خوف کے تاثرات تھے مسٹر جیکال ہو سکتا ہے آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اچانک ورنر نے سخت لہجے میں جیکال سے مخاطب ہو کر کہا نہیں مجھے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے مجھے اس کی ماکول قیمت وصول ہو گئی ہے پھر میں دھوکہ کیوں دوں گا میں نے تو اسے وہیں چھوڑا تھا میرا خیال تھا کہ وہ جگہ محفوظ ہے جیکال نے علچے ہوئے لہجے میں کہا کمرے میں ایک بار پھر خاموشی تاری ہو گئی جو کافی طویل رہی اور آخر ٹرانسپیٹر کا بلب ایک بار پھر جلو تھا مسٹر جیکال آپ کا شکریہ بلو فلم ہمیں موصول ہو گئی ہے اب آپ جانا چاہیں گے آپ کو مسٹر ورنر وہاں پہنچانے کے انتظامات کر دیں گے اوور بوس کی مسورت سے بھرپور آواز سنائی دی مگر بوس امران نے ابھی بتایا ہے کہ وہ یہ فلیش ٹینک کی چیک کر چکا ہے وہ فلم وہاں نہیں تھی اوور ورنر نے تیز لہجے میں کہا نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے فلم مجھے موصول ہو گئی ہے اب تم مسٹر جیکال کو جہاں یہ کہیں پہنچا دو اور امران کو گولی مار کر ختم کر دو اوور اینڈ آل بوس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا پھر اس سے پہلے کے کوئی حرکت کرتا جیکال نے پھورتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور امران کے پہلو سے لگاتے ہوئی کہا کھڑے ہو جاؤ مسٹر اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو جیرالڈ کے لہجے میں بے پناہ سکتی تھی پہلے کھڑا ہو جاؤں یا ہاتھ اوپر اٹھاؤں اس بات کا فیصلہ کر دو اور دیکھو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تم اتمنان سے فیصلہ کر سکتی ہو امران نے اسی طرح لاپرواہی اور اتمنان سے جواب دیتے ہوئے کہا شٹ اپ ہاتھ اٹھاؤ جیرالڈ نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا یار کیوں جلدی کر رہے ہو گولی ہی مارنی ہے اتمنان سے مار لینا میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں یا تم پر کوئی قیامت ٹوٹ رہی ہے امران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے جیرالڈ نے دانت بھینجتے ہوئے ٹریکر دبا دیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک چھوٹی سی میز موجود تھی میز کے پیچھے ایک کرسی پر ایک منہنی سا بڑھا بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی انک چڑھی ہوئی تھی میلے اور الجھے ہوئے پال ملگجے اور مسلے ہوئے کپڑے بظاہر وہ بڑھا کوئی غریب سا دکاندار نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبا تھا جس کے ایک کونے میں ایریل نمہ روڈ باہر نکلا ہوا تھا وہ بڑے غور سے ڈبے کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش کی پرچھائیاں نمائیاں تھی اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا ڈبے میں سے سیٹی کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ڈبے پر سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا بڑھے نے کونے پر انگوٹے کا دباؤ ڈالا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور ایک مردانہ آواز اُبھری ہیلو ریڈ سٹار اوور بڑھے نے بڑے باباکار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نمبر 11 سپیکنگ نمبر 3 ختم ہو گیا ہے جیرالڈ نے اس کی کار کو جھٹک کر ہزاروں فٹ نیچے کھائیوں میں پھینک دیا ہے اوور نمبر 11 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کیا نمبر 3 جیرالڈ کی منزلے مقصود چیک کر سکا تھا اوور بڑھے نے تشویش یہ زیادہ لہجے میں پوچھا نہیں اسے راستے میں ہی ختم کر دیا گیا ہے اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے تم وہاں سے ہٹ جاؤ اولڈ فاکس ضرور تحقیقات کریں گے اور ہمارے کسی آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے اوور بڑھے نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا اوکے باس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوور اینڈ آل بڑھے نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبا واپس میز پر رکھ دیا مگر دوسرے لمحے ایک بار پھر وہ چونک پڑا کیونکہ سیٹی کی آواز ڈبے میں سے دوبارہ نکلنے لگی تھی ہیلو ریڈ سٹار ہیلو ریڈ سٹار اوور جیسے ہی بڑھے نے انگوٹھے کا دباؤ ڈبے کے کونے پر ڈالا ڈبے میں سے آواز اُبھری ییس ریڈ سٹار سپیکنگ اوور بڑھے نے جواب دیا نمبر ٹو سپیکنگ بوس ہم کامیاب ہو گئے ہیں وی آئی پی روم کی فلش ٹینکی سے بلو فلم برامد ہوئی ہے میرا خیال ہے وہی اصلی فلم ہے جو جیک آل نے اس میں چھپا دی تھی اوور نمبر ٹو نے جواب دیا او گوڈ نیوز فلم لے کر فوراں میرے پاس پہنچو میں انتظار کر رہا ہوں آور اینڈ آل گوڑھے کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا جیسے اسے سات بادشاہوں کا خزانہ ہاتھ آنے کی خوشکبری ملی ہو اس نے جب ڈبے کو واپس جے میں رکھا تو اس کا ہاتھ خوشی سے کامپ رہا تھا اور وہ بڑی بے چانی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر تقریباً دس منٹ بعد ایک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا ہیلو بوس نوجوان نے مدبانہ لہجے میں بڑھے سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھو کہاں ہے وہ فلم بڑھے نے اپنے جوش پر کابو پاتے ہوئے کہا اور نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک فلم جو پلاسٹی کی تھیلی میں بند تھی نکال کر بڑھے کے سامنے رکھ دی بڑھے نے جھپٹ کر وہ فلم اٹھائی اور پھر پلاسٹی کی تھیلی سے فلم باہر نکال لی اس نے فلم کا ریپر کھولا اور پھر اس کا ایک سرہ کھینچ کر اسے روشنی کی طرف کر کے دیکھنا شروع کر دیا وہ فلم کھینچتا رہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے فلم لپیٹ دی بڑھے کی آواز انتہائی خوشی سے لرز رہی تھی بوس بس مجھے اچانک ہی خیال آ گیا اور میں نے فلیش ٹینکی چیک کر لی نوجوان نے کہا اچھا ایسا کرو کہ لیبارٹری میں اس کی ایک جالی فلم تیار کرو جو بظاہر ایسی ہی ہو مگر اس میں دیئے گئے اداد و شمار فرضی ہوں اور وہ فلم واپس اس ٹینکی میں رکھوا دو بڑھے نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا وہ کیوں بوس نوجوان نے چونگ کر پوچھا نمبر دو تمہیں معلوم ہے کہ اس فلم کے پیچھے اولڈ فاکس لگا ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ جیکال سے اگلوا لے گا اور پھر اگر یہ فلم ٹینکی میں سے نہ ملی تو پھر وہ دائرہ بڑھا لیں گے لیکن اگر انہیں کوئی فلم مل جائے جس میں صرف اداد و شمار غلط ہوں تو وہ وقتی طور پر مطمئن ہو جائیں گے اور جب تک انہیں پتا چلے گا اس وقت تک ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے بڑھے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بوس میں ابھی فلم تیار کر کے واپس ٹینکی میں پہنچا دیتا ہوں نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر بڑھے سے فلم لیتے ہوئے کہا اور بڑھے نے سر ہلا دیا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا نوجوان کے باہر جانے کے بعد بڑھے نے ڈبا اٹھایا اور پھر اس کا پچھلا حصہ کھول کر اس میں موجود ایک نوب کو گھومانا شروع کر دیا اور ایک مقصود فریکونسی سٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا ڈبے میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی چند لمحہ بعد ڈبے پر موجود سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا ہیلو ریڈ سٹار ہیلو ریڈ سٹار کالنگ ایمبیسیڈر سے بات کراؤ اوور بڑھے نے پوروکار لہجے میں کہا یس ایمبیسیڈر سپیکنگ فرم دیس ہینڈ اوور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری آواز گنجی مسٹر ایمبیسیڈر ہم فلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اوور بڑھے نے کہا او ویری گوڈ کیا وہ اصلی فلم ہے اوور طور پر سفارت خانے بھیجوا دو کوڑ ریڈ سٹار ہی رہے گا میں اسے سفارتی بیگ میں بھیجوانے کے انتظامات کرتا ہوں اوور سفیر نے کہا اوکے میں ابھی بھیجواتا ہوں اوور بڑھے نے جواب دیا اوور اینڈ آل سفیر نے کہا اور بڑھے نے رابطہ ختم کر دیا اس کے چہرے پر اتمنان کے بھرپور تاثرات نمائی تھے جیرالڈ نے اچانک ٹریکر دبا دیا تھا مگر ریوالور سے صرف ٹھوس کی آواز سنائی دی اور این اسی لمحے امران نے کلابازی کھائی اور دوسرے لمحے جیرالڈ یوں اس کے سینے سے لگتا چلا گیا جیسے لوہا مکناتی سے چمٹتا ہے اب امران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سے ریوالور چمک رہا تھا اور اس نے ریوالور جیرالڈ کے پہلو سے لگا رکھا تھا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد کسی سام کی طرح لپٹا ہوا تھا خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو مسٹر جیرالڈ اوف بھی نہ کر سکیں گے امران نے پھونکارتے ہوئے کہا کمرے پر موت کسی خاموشی تاری تھی ورنر اور جیکال دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمائیت تھے جبکہ جیرالڈ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور اس کے آنکھوں میں الجن تھی وہ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس سے اس نے امران پر فائر کیا تھا جیرالڈ نے چند لمحے امران کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی اور ایک بار اس نے امران کے پہلوں میں کوہنی مارنے کی بھی کوشش کی مگر امران کے بازو کے ایک ہی جھٹکے نے اسے بے حیث و حرکت کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا اس کی آنکھیں اُبل آئی تھی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے امران نے ذرا سا اور بازو کا جھٹکہ دیا تو اس کی گردنگ چٹک جائے گی تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے آخر ورنر نے سکوت توڑتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بے حد زہریلہ تھا اس کا فیصل آنے والا وقت کرے گا مسٹر ورنر بہرحال یہ بتا دوں کہ تمہارے باس کو جو فلم ٹینکی سے ملی ہے وہ نکلی ہے امران نے تنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم غلط کہہ رہی ہو وہ فلم اصلی ہے جیکال نے مداخلت کرتے ہوئے کہا امران نے جواب دینے کی بجائے اچانک جیرالڈ کو زور سے ورنر پر دھکیل دیا اور جیرالڈ اور ورنر دونے ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے امران نے ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں پکڑ ہوئے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا اور پھر ٹریکر دبا دیا اس کے ریوالور سے گیس کی دھارسی نکلی اور پھر تیزی سے کمرے میں پھیلتی چلی گئی جیکال نے اٹھنے کی کوشش کی مگر گیس کچھ ضرورت سے زیادہ ہی زود اثر تھی وہ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں کرسی پر ڈھا لگ گیا ورنر اور جیرالڈ بھی اٹھنے کی کوشش میں ڈھیر ہو گئے امران نے سانس روکا ہوا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دیوار کی طرف بڑھا جدر سے وہ داخل ہوا تھا دیوار چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی امران نے تیزی سے دیوار پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک جگہ کو اُبھرا ہوا محسوس کر کے اس نے اس پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور دوسرے لمحے چٹان درمیان سے پھٹتی چلی گئی اب وہاں ایک دروازہ تھا اور سیڑھیوں اوپر جا رہی تھی امران اچھل کر سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا کافی دیر سے سانس روکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرک ہو رہا تھا مگر اسے کافی دیر تک سانس روکے رکھنے کی مشک تھی اس لئے وہ ذہنی طور پر بلکل چاکو چوبند تھا سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا اور امران نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا امران نے دروازے کو ذرا سا کھول کر ریوالور کی نال اس کے درمیان رکھی اور پھر ٹریکر دباتا چلا گیا تین چار ٹریکر دبا کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور پھر اچھل کر ہال میں داخل ہو گیا زود اثر گیس کی وجہ سے ہال میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو چکے تھے اور امران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اپنے ساتھ ہی وہ ایک بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو بھی گھسیٹتا چلا گیا بیرونی دروازے پر موجود سورخ رنگ کے بٹن کو دباتے ہی دروازہ کھلا اور امران باہر آ گیا اس کے باہر آتے ہی دروازہ تیزی سے بند ہو گیا اور امران نے یہاں پہنچ کر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے چند لمحوں بعد اس کی حالت نارمل ہو گئی امران نے سب سے پہلے بے ہوش آدمی کے کپڑے اتارے اور پھر اپنے جسم پر موجود جیل کی وردی اتار کر پھینک دی اور اس بے ہوش آدمی کا لباس پہن لیا سامنے ہی وہ کار موجود تھی جس میں امران یہاں تک پہنچا تھا امران نے کار کے پچھلے بمپر کے نیچے جھک کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اتمنان بھری مسکراہت تیرنے لگی اسے چھوٹا سا ریڈیو ٹرانس میٹر ٹیپ کے ساتھ چمٹا ہوا نظر آ گیا تھا اور پھر وہ بیلونی دروازے کی طرف پڑھا یہاں چٹان کی سائیڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا امران نے بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی چٹان کسی ڈھکن کی طرح اٹھتی چلی گئی اور امران تیزی سے باہر سڑک پر آ گیا اس کے ساتھ ہی چٹان دوبارہ برابر ہو گئی رات گزر چکی تھی اس لئے صبح کا اجالہ ہر طرف پھیل چکا تھا باہر راتے ہی امران نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اسے کافی بلندی پر فضاء میں کھڑا ہوا ایک ہیلیکاپٹر نظر آ گیا امران نے مقصود انداز میں ہاتھ کو فضاء میں لہرائا اور ہیلیکاپٹر تیزی سے نیچے اترتا چلایا چند لمحوں بعد ہیلیکاپٹر کے پہیے سڑک پر ہی ٹک گئے اور امران تیزی سے بھاگتا ہوا ہیلیکاپٹر کی طرف پڑھا سامنے ہی جولیا نظر آ رہی تھی اور پھر امران اچھل کر ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گیا چلو امران نے اندر گھستے ہی صفتر سے کہا اور صفتر نے ہیلیکاپٹر ایک جھٹکے میں فضاء میں اٹھا لیا امران صاحب آپ اتنی آسانی سے نکل آنے میں کیسے کامیاب ہو گئے جولیا نے حیرت زیادہ لہجے میں پوچھا میرے جسم پر گریس لگی ہوئی تھی اس لئے فسل کر آ گیا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور صفتر کے موں سے بیک تیار کہہ کہا نکل گیا جولیا نے بھرا سا موں بنا لیا مگر وہ خاموش رہی اب کیا پروگرام ہے امران صاحب آخر چند لمحوں بعد صفتر نے پوچھا کسی اچھے سے کیفے میں چائے پلوا دو یار کئی روز سے چائے ہی نہیں ملی امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا نہیں ہمیں ایکسٹو کی طرف سے یہی ٹھہر کر نگرانی کا حکم ملا ہے اس دیہم یہی ٹھہریں گے جولیا نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا ہیلیکاپٹر اس وقت کافی بھلندی پر آ چکا تھا تو میں نے کب منع کیا ہے تمہیں نگرانی کرنے سے کرتی رہو میں تو صفتر سے کہہ رہا ہوں امران نے ہیلیکاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے جھانگتے ہوئے کہا اس کی نظریں اسی چٹان پر جمع ہوئی تھی جہاں سے وہ باہر آیا تھا نہیں صفتر بھی نہیں جا سکتا جولیا نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا نہیں جا سکتا تو نہ سہی میں تو جا سکتا ہوں خدا حافظ امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات سمجھتا امران نے ہیلیکاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ان تینوں کے حلق سے بیک تیار چیخیں نکل گئیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امران اتنی بلندی سے یوں چھلانگ لگا دی گا اور پھر ان کی نظریں نیچے کی طرف جم گئیں امران کا جسم رائیفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح نیچے گرتا چلا جا رہا تھا اور نیچے سنگلاک چٹانے تھی ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے امران کے ساتھ ہی ان کے جسموں سے روحیں بھی نکل گئی ہوں امران کی دردناک موت اب یقینی ہو چکی تھی نیلے رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دورتی چلی جا رہی تھی سٹیرنگ پر ریڈ سٹار خود موجود تھا اس نے فلم پہنچانے کے لیے کسی پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود ہی جانا مناسب سمجھا تھا اور اس وقت اس کی کار سفارت خانے کی طرف ہی دوری چلی جا رہی تھی ایک چوک کروس کر کے وہ مین روڈ سے ہٹ کر اس روڈ پر آ گیا جس کا اختتام سفارت خانے پر ہی ہوتا تھا اس سڑک پر جھونکے ٹرائفک نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے اس نے کار کی رفتار بڑھا دی یہ سڑک چند میل آگے جا کر ایک رہائشی کالونی کے درمیان سے گزرتی تھی چنانچہ ایسے ہی کار کالونی میں داخل ہوئی اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی کیونکہ کالونی بے حد گنجان آباد تھی اور یہاں پیدل چلنے والوں کا خاصا رش رہتا تھا ابھی اس کی کار نے کالونی کے تین چار بلوک ہی کروس کیے تھے کہ اچانک اسے پوری قوت سے بریک لگانے پڑے کار کے ٹائروں نے ایک طویل احتجاجی چیف ماری مگر اتنی سخت بریک لگانے کے باوجود بھی وہ اس بڑھی کو نہ بچا سکا جو ایک مکان کی آر سے نکل کر اچانک سڑک پر آگئی تھی ریڈ سٹار تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سڑک پر پشت کے بال گری ہوئی بڑھیا کی طرف دوڑا ادھر ادھر سے بے شمار لوگ بھاگ کر جائے حادثہ پر اکٹھے ہو گئے ریڈ سٹار نے سہارہ دے کر بڑھیا کو اٹھایا اور پھر اس نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی بڑھیا کو کوئی سخت چوٹ نہیں آئی تھی کار نے صرف اسے دھکا دیا تھا بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی ارد گرد اکٹھے ہونے والے حجوم نے ریڈ سٹار کو سخت سست کہنا شروع کر دیا ریڈ سٹار نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوا نکالا اور پھر اس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا محترمہ یہ رقم رکھ لیں آپ کے کام آئے گی بڑھیا نے اتنا بڑا نوٹ دیکھا تو تیزی سے اس کے ہاتھ سے جھبٹ لیا اس کے آنکھوں میں مسررت کے چراغ جلو اٹھے تھے وہ شاید دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا نوٹ وہ مر کر بھی حاصل نہ کر سکتی تھی لوگوں نے بھی اب ریڈ سٹار کی تعریف شروع کر دی ریڈ سٹار نے بٹوا دوبارہ جیب میں رکھا اور پھر تیزی سے مر کر مجمع کو چیرتا ہو اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا چند لمحو بعد اس کی کار ایک بار پھر سفارت خانے کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی وہ دل ہی دل میں بڑیا کو گالیاں دے رہا تھا جس نے خوام کا اس کا وقت اضائع کیا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ شکر ہے بڑیا کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی ورنہ اسے ہسپتال اور تھانے کے چکر میں نہ جانے کتنا وقت اضائع کرنا پڑتا اسے احساس تھا کہ محترم سفیر اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اس وقت اپنے خیالوں سے چونک پڑا جب سفارت خانے کی امارت سامنے آ گئی اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار سفارت خانے کے پھارٹک میں مور دی پورچ میں گاڑی روک کر وہ باہر آ گیا تو ایک مسلح دربان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا دربان کے چہرے پر سکتی کا تاثر نمائی تھا ریڈ سٹار ریڈ سٹار نے کوڑ دوہراتے ہوئے کہا اوہ آئیے محترم سفیر شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں دربان کے چہرے پر چھائی ہوئی سکتی یکتم دور ہو گئی چلیے ریڈ سٹار نے کہا اور پھر دربان اس کے آگے چلتے ہوئے اسے مختلف رہداریوں سے گزار کر ایک کمرے کے دروازے پر لے گیا جس پر سفیر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی تشریف لے جائیے دربان نے کہا اور ریڈ سٹار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا یہ ایک وسیع عریض کمرہ تھا جو انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کمرے کے آخری حصے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے محترم سفیر موجود تھے انہوں نے چونکر ریڈ سٹار کی طرف دیکھا ریڈ سٹار ریڈ سٹار نے قریب جا کر کہا اوہ آپ آگے تشریف رکھئے سفیر نے مسکراتے ہوئے کہا ریڈ سٹار خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا لائیے وہ فلم کہاں ہے سفیر نے بابکار لہجے میں کہا ریڈ سٹار نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالنا چاہا مگر دوسرے رمحے وہ بری طرح بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اس نے انتہائی تیزی سے تمام جیبیں دیکھ ڈالی اس کے چہرے پر زبردست بکھلا ہٹ تاری تھی کیا ہوا سفیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا بٹوا غائب ہے ریڈ سٹار کے لہجے میں شدید بکھلا ہٹ اور پریشانی نمائی تھی بٹوا غائب ہے میں سمجھا نہیں سفیر کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی وہ فلم بٹوے میں رکھی ہوئی تھی ریڈ سٹار نے جواب دیا اور سفیر کو محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم مار دیا ہو بٹوے میں رکھی ہوئی تھی اور بٹوا غائب ہے سفیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا ریڈ سٹار نے انہیں جواب دینے کے بجائے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر گھومانے شروع کر دیے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا ہیلو ریڈ سٹار سپیکنگ گھڑے نے تیز رہجے میں کہا یس نمبر ٹو سپیکنگ بوس دوسری طرف سے جواب ملا نمبر ٹو پاشا کالونی پہنچو وہاں کسی نے میری جیب سے بٹوا نکالیا ہے اور بٹوے میں فلم تھی یہ حرکت شاید کسی جیب کترے نے کی ہے تم فوراں اس علاقے کی کسی بدماج سے بات کرو اور جتنی رقم پر بھی سودا ہو جائے وہ بٹوا حاصل کرو میں واپس ہیڈگوارٹر جا رہا ہوں مجھے وہیں ریپورٹ کرنا ایمرجنسی ہے یہ ریڈ سٹار نے تیز لہجے میں اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا بہتر بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور ریڈ سٹار نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا کیا تم خود ہی ریڈ سٹار ہو سفیر نے حیرت سے کہا ہاں میں ہی ریڈ سٹار ہوں اور فلم کی اہمیت کے پیشن نظر میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود ہی اسے آپ تک پہنچا دوں مگر ریڈ سٹار خاموش ہو گیا آخر یہ ہوا کیسے سفیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر ریڈ سٹار نے پاشا کالونی میں ہونے والا تمام واقعہ کیا سنایا ہم یہ یقیناً کسی جیب کترے کا کام ہے تمہارے بٹوے میں نوٹ دیکھ کر اس نے اسے پار کر لیا سفیر نے کہا کوئی بات نہیں ہم جلدی اسے دوبارہ پا لیں گے اچھا خدا حافظ ریڈ سٹار نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تک کمرے سے باہر نکل آیا چند لمحوں کے بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوبارہ پاشا کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی عمران کا جسم واقعی ڈائیفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا عمران نے لا شعوری طور پر اپنے جسم کو سکھیل لیا تھا ہوا کا تیز دباؤ اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا اور نیچے گرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی آنتیں اس کے حلق سے باہر نکل آئیں گی مگر عمران کا ذہن حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا بظاہر اس کی اس اندھی چھلانگ کو خودکوشی کے سیوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا زمین انتہائی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی نیچے بکھری ہوئی سنگلاک چٹانے اور ہزاروں فٹ گہری کھائیاں اب نمائن نظر آ رہی تھی اور موت اپنے سیا جبرے کھولے اس کے استقبال کے لئے کھڑی تھی اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو جانا تھا زمین کے بلکل قریب آتے ہی عمران نے اپنے جسم کو مقصود انداز میں جھکایا پھر اپنے جسم کے نچلے حصے کو شمال کی طرف جھٹکا دیا اس جھٹکے نے اس کا رخ بدل دیا اور وہ دو چٹانوں کے درمیان موجود کھائی کی طرف بڑھتا جالا گیا اور پھر اس کا نچلہ دھڑ کھائی میں اترا مگر اسی لمحے اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے اور پھر اس کے بازووں کو ایک زبردست جھٹکا لگا اس کے دونوں ہاتھ ایک لمحے کے لئے کھائی کی طرف ابری ہوئی چٹان کی نوک پر جم گئی اسی ایک لمحے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں بازو اس کے کندوں سے اکھڑ گئے ہوں دوسرے لمحے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا جسم کلا بازی کھا کر کھائی کی مخالف سمت میں موجود چٹان کی طرف پڑھا عمران ایک بار پھر ہاتھ بڑھائی اور اس بار اس کے دونوں ہاتھ چٹان سے نکلی ہوئی ایک بیل کی جڑ پر جم گئی اس کے جسم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا جھٹکا پہلے کی نسبت کم شدید تھا اور اس کے ہاتھ دوسرے لمحے پھر آزاد تھے اور اس جھٹکے کی وجہ سے ایک بار پھر کلا بازی کھا کر وہ پہلے والی چٹان کے ساتھ ہٹکر آیا اس بار اس کے دونوں ہاتھ ایک اور چٹان کی نوک پر جم گئی اس بار پھر جھٹکا لگا مگر اب اس کی شدت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکتا چنانچہ اس کا جھولتا ہوا جسم دیر تک خائی میں لٹکتا رہا پھر عمران نے اپنے جسم کو سوکیڑا اور پھر ایک بار پھر اس کا جسم خالف سمت میں چٹان کی طرف لپکا مگر اس بار اس کے دونوں پیر چٹان کے ایک حصے پر جم گئی اور عمران دھم سے اس پر بیٹھ گیا لمحوں تک وہ بے حصہ حرکت اس چٹانی پلیٹ فارم پر پڑا رہا شاید اسے بھی یقین آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کیا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم کی لرزش کم ہوتی گئی اور شاید دو یا تین منٹ بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ خائی میں تقریبا تین سو فٹ نیچے آ چکا تھا اور پھر نیچے دیکھنے پر اسے محسوس ہوا کہ خائی کی گہرائی نامعلوم ہے اگر اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی بے حص ہو جاتا تو یقیناً اس کی لاش بھی کسی کو نہ ملتی خائی کے سیرے سے آسمان نظر آ رہا تھا مگر ایک نیلے رنگ کی پٹی کی صورت میں عمران مسکراتے ہوئے اٹھا اس نے ایک بار پھر یقینی موت کو شکست دے دی تھی کھڑے ہو کر عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے اس پلیٹ فارم کے قریب چٹان میں ایک درار سی نظر آئی جو کافی دور تک چلی جا رہی تھی عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد آخر کار وہ اس درار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا درار اتنی چوڑی تھی کہ وہ اس میں آسانی سے چل سکتا تھا اور پھر وہ درار کے اندر خوستا چلا گیا درار کی بناورت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جگرافیائی عمل نے وہاں پہاڑ کے آر پار ایک قدرتی سرنگ بنا دی ہو عمران خاصی تیز رفتاری سے سرنگ کے اندر چلتا گیا اور پھر تقریباً دس منٹ کے بعد اسے دور سے روشنی کا سیرہ نظر آ گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی قدرت کی اس امداد پر وہ دل ہی دل میں شکرانہ ادا کر رہا تھا چند لمحوں بعد وہ اس سرنگ کے دوسرے دھانے سے باہر آ گیا اب وہ پہاڑ کی دوسری سمت میں موجود تھا اچانک اسے اپنے سر پر ہیلیکاپٹر کی گھن گرد سنائی دی اور اس نے چونکر اوپر دیکھا تو اسے سیکرٹ سرویس کا ہیلیکاپٹر پہاڑ کی دوسری طرف اترتا نظر آیا اس طرف جدر وہ کھائی تھی عمران کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی اور پھر وہ تیزی سے چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا چلا گیا جدر وہ سڑک موجود تھی جو نیچے شہر کی طرف جاتی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سڑک کے اس حصے پر پہنچ گیا جو شہر کے نزدیک تھا سڑک پر چلتے ہوئے وہ جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور چند لمحوں بعد ایک خالی ٹیکسی اس کے اشارے پر رک گئی گرین بار عمران نے پچھلی سیٹ پر دھیر ہوتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ایک جھڑکے سے آگے بڑھ گئی سب سے پہلے ورنر کو ہوش آیا اور وہ چند لمحے آنکھیں کھول کر ساکت پڑے رہنے کے بعد اچھل کر بیٹھ گیا کمرے میں جیکال اور جیرالڈ ابھی تک بھی ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران غائب تھا کمرے میں گیس کی بدبو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی ورنر کا دماغ چکرا رہا تھا مگر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لڑ کھڑا کر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دیوار کے ایک حصے پر زور سے ہاتھ مارا اس کے ہاتھ مارتے ہی دیوار کا وہ حصہ کسی علماری کے پٹ کی طرح ایک طرف کھسکتا چلا کیا اور اس کھلے حصے میں ایک تختے پر مختلف رنگوں کے بٹن موجود تھے ورنر نے نیلے رنگ کے ایک بٹن کو دبا دیا اور بٹن دبتے ہی کمرے میں سائن سائن کی آواز گونجنے لگی اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے آندھی آگئی ہو مگر چند لمحوں بعد فضاء پرسکون ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی گیس کی بدبو ختم ہو گئی ورنر نے تیزی سے بٹن کو دوبارہ دبایا اور پھر دیوار کا حصہ برابر کر کے وہ ان سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا اب تازہ ہوا کی وجہ سے اسے سانس لینے میں آسانی ہو گئی تھی سیڑھیا چڑھ کر جیسے ہی وہ اوپر آیا اس نے وہاں پڑے ہوئے بے ہوش افراد کو کس میں سا کر اٹھتے دیکھا مگر ورنر ان سے بینیاز انتہائی تیزی سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے اوپر ایک چھوٹی سی سکرین بھی موجود تھی ورنر نے مشین کا بٹن آن کیا اور مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اس کے ساتھ ہی سکرین روشن ہو گئی ورنر نے ایک اور بٹن دبایا اور سکرین پر لہریں تیزی سے کوندنے لگیں چند لمحہ بعد ورنر نے وہ بٹن آف کر دیا اور ایک اور بٹن آن کر دیا اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک منظر واضح ہو گیا یہ پوائنٹ نمبر ٹو کا بیرونی منظر تھا اس نے دیکھا کہ ایک ہیلیکاپٹر تیزی سے اٹھا اور ہوا میں بلند ہوتا گیا سکرین پر ہیلیکاپٹر میں بیٹھا ہوا عمران صاف نظر آ رہا تھا ورنر نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ دبایا اور مشین کے نیچے ایک ہینڈل کو زور سے کھینچ لیا اسے معلوم تھا کہ اس ہینڈل کے کھینچتے ہی چٹان کے اوپر دور مار جدی ترین گن باہر آگئی ہوگی اس نے دوسرے ہاتھ سے ایک نوب کو گھومانا شروع کر دیا اور مشین کے اوپر لگی ہوئی سکرین پر ہیلیکاپٹر فوکس ہوتا چلا گیا ورنر نے بجلی کسی تیزی سے ہینڈل کو دائن طرف کھومیا اور پھر اس نے دانت بھینچ کر ہینڈل کے سرے پر موجود سرخ رنگ کا بٹن دبانا چاہے ہی تھا کہ وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ اس نے ہیلیکاپٹر سے امران کو بغیر پیرا شوٹ کے نیچے گرتے دیکھا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے امران کو ہیلیکاپٹر سے دھکا دے دیا ہو اس کا انگوٹھا لا شعوری طور پر سرخ رنگ کے بٹن سے ہٹ گیا اور اس کی نظریں سکرین پر جم سی گئی اس نے امران کو رائیفل سے نکلنے والی گولی کی طرح نیچے گرتے دیکھا ورنر نے نوب گھومائی اور پھر سکرین پر ہیلیکاپٹر کی بجائے امران کا جسم فوکس میں آ گیا امران کے جسم کے ساتھ ساتھ فوکس بھی بدلتا جا رہا تھا اور چاندھی لمحوں کے بعد امران کا جسم دور پہاڑی چٹانوں کے درمیان موجود کھائی میں گر کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا ورنر نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی اسے اس کھائی کے متعلق پوری طرح علم تھا وہ ان چٹانوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا یہ کھائی ہزاروں فوٹ گہری تھی اور کسی کا اس میں سے گر کر زندہ رہنا ناممکن تھا مگر دوسرے لمحے اسے ہیلیکاپٹر کا خیال آ گیا اس نے بجلی کسی تیزی سے نوب دوبارہ گھومائی تو اس نے ہیلیکاپٹر کو تیزی سے اس کھائی کی طرف جاتے دیکھا اس نے ایک طویل سانس لے کر ہینڈل کو دوبارہ اندر دھکیل دیا اب گن استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہیلیکاپٹر اس کی رینج سے باہر جا چکا تھا سکرین پر ابھی تک ہیلیکاپٹر نظر آ رہا تھا وہ اس کھائی کے اوپر فضاء میں مولک تھا ہیلیکاپٹر چند لمحے فضاء میں اڑتا رہا اور پھر وہ تیزی سے اس جگہ کی طرف اترتا چلا گیا جس طرف عمران گرا تھا اور ورنر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کا بٹن بند کر دیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ جیرال اور جیکال کے ساتھ ساتھ باقی تمام کارکن بھی اس کے گرد کھڑے تھے عمران ختم ہو گیا جیرال نے بھاری آواز میں کہا ہاں مگر ہمارا یہ پوائنٹ نظروں میں آ گیا ہے ورنر نے سخت لہجے میں کہا اگر اس ہیلیکاپٹر کو تباہ کر دیا جائے تو یہ پوائنٹ بچ سکتا ہے اچانک جیرال نے کہا اور ورنر جھٹک کر اس کی طرف مڑا ہیلیکاپٹر تو دیفائی گن کی رینج سے باہر ہے اس لئے اب یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا اور ویسے بھی اس ہیلیکاپٹر کو تم ہی اپنے ساتھ لگا لائے ہو ورنر نے تلخ لہجے میں کہا اور جیرال سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا میں بھی جاؤں جیکال نے پوچھا نہیں مسٹر جیکال اب صورتحال بدل چکی ہے تم یہی ٹھہرو میں بوس سے بات کرتا ہوں ورنر نے کہا اور پھر جیکال کو لیے واپس نچلے کمرے میں آ گیا اس نے میز پر رکھ ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز اپری بوس سپیکنگ اوور ورنر سپیکنگ بوس ورنر نے کہا اور پھر تمام تفصیل بتا دی چند لمحے دوسری طرف کاموشی چاہی رہی پھر بوس کی آواز اپری پوائنٹ خالی نہیں کیا جا سکتا اگر جیرالڈ کامیاب ہو گیا تو خیر ورنر تم نمبر تھری آن کر دو اس کے بعد بوم بھی اس پوائنٹ پر بے ضرر ہو جائیں گے مشین سے بیرونی صورتحال کا جائزہ لیتے رہو کسی بھی امکانی خطرے میں مجھے کانٹیکٹ ضرور کرنا اوور بوس نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا بہتر بوس مسٹر جیکال کے متعلق کیا حکم ہے اوور ورنر نے پوچھا اسے وہیں روکو جب تک خطرہ مکمل طور پر دور نہ ہو جائے اوور اینڈ آل بوس نے کہا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا ورنر نے بڑی تیزی سے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کیا اور پھر اٹھ کر وہ اسی دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بٹنوں والا تختہ موجود تھا چٹان کا وہ ہی سکھ ہسکا کر اس پر ایک بٹن آن کیا اور پھر تختہ برابر کر دیا اب اس کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات نمائی تھے مجھے شک ہے کہ امران ہلاک نہیں ہوا ہوگا اچانک جیکال نے کہا نہیں مسٹر جیکال اس کی موت یقینی ہے ایسی صورتحال میں انسان تو کیا موت کا فرشتہ خود ہلاک ہو جائے گا ورنر نے مسکراتے ہوئے کہا فکرے کا آخری حصہ صحیح کہا ہے امران کے مقابلے میں موت کا فرشتہ تو ہلاک ہو سکتا ہے مگر امران نہیں میں امران کو اچھی طرح جانتا ہوں جیکال نے جواب دیتے ہوئے کہا اب خوامخواہ اس شخص کے متعلق خوش فہمی میں مبترہ ہیں ورنر نے سخت لہجے میں جواب دیا تم مانو نہ مانو مگر ایک روز تمہیں میرے ان الفاظ کی حقیقت خود ہی معلوم ہو جائے گی جیکال نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا ورنر نے برا سمو بنانے کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دیا اور پھر کمرے میں گمپیر خاموشی چھا گئی سفتر جولیا اور چوہان تینوں کی نظر زمین کی طرف گرتے ہوئے امران پر جمع ہوئی تھی ان تینوں کو دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجسموں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے امران کا جسم کھائی میں گر کر غائب ہو گیا اور پھر ہیلیکوپٹر جولیا کی سسکیوں سے گونج اٹھا وہ دونوں ہاتھوں سے مو چھپائے رو رہی تھی سفتر اور چوہان کا چہرہ بھی ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں مس جولیا آپ کی خوامخا کی زد نے ایک عظیم انسان کا خاتمہ کر دیا ہے سفتر نے انتہائی تلخ لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا مجھے کیا علم تھا کہ وہ ایسا کرے گا کاش ایسا نہ ہوتا جولیا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا ہمیں فورا نیچے جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو جائیں اچانک چوہان نے گمبیر لہجے میں کہا ناممکن یہ کھائی ہزاروں فٹ گہ رہی ہے اب امران کا بچنا ناممکن ہے سفتر نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا مگر لا شعوری طور پر اس نے ہیلیکوپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا ایک بار وہ ہیلیکوپٹر کو این اس کھائی کے اوپر لے گیا اس کی نظریں نیچے کھائی پر جمع ہوئی تھی مگر نیچے گھپن دے رہا تھا وہ ہیلیکوپٹر کو آگے لے گیا اور پھر ایک چکر کٹ کر دوبارہ کھائی کی طرف آیا اس بار وہ ہیلیکوپٹر کو اتارنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا مگر کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی چنانچہ اس نے ایک اور چکر لگایا اور پھر اسے ایک خالی جگہ مل ہی گئی چنانچہ اس نے ہیلیکوپٹر وہاں اتار دیا اب تو جولیا بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی اس لئے ہیلیکوپٹر اترتے ہی وہ تینوں بجلی کسی تیزی سے باہر آئے سامنے ہی وہ کھائی موجود تھی جو امران کے جسم کو نکل گئی تھی وہ کھائی کے کنارے یوں بہی سو حرکت کھڑے ہو گئے جیسے امران کی قبر پر آئے ہوں چوہان ہیلیکوپٹر سے رسی نکالو میں نیچے جاؤں گا شاید کچھ معلوم ہو جائے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سفدر نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور چوہان ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر اس نے ہیلیکوپٹر کے اندر سے نائلون کی بنی ہوئی رسی کا ایک کافی بڑا گچھا نکالا یہ رسی کم از کم ایک ہزار فٹ لمبی تھی سفدر نے رسی کا ایک سیرہ ایک چٹان کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور دوسرا اپنی کمر کے گرد بان کر وہ رسی کو پکڑے کھائی میں اترتا چلا گیا جولیا اور چوہان کھائی کے کنارے پر جھوکے اسے نیچے جاتا دیکھ رہے تھے سفدر چٹانوں کے بڑے ہوئے حصوں کا سہارہ لیتے ہوئے نیچے اترتا چلا گیا اور پھر جب اس کی رسی کی لمبائی ختم ہوئی تو ابھی کھائی کی گہرائی اسے نظر نہیں آ رہی تھی اندر گہرا اندھیرہ جاہا ہوا تھا اس لئے وہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کے باوجود اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا مگر بے سود ہر جگہ اپنی جگہ ساکیت تھی سفدر کا دل ڈوب رہا تھا عمران کی موت کا یقین تو اسے پہلے ہی ہو چکا تھا مگر اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کھائی میں گرنے کے بعد کسی کا بچنا ناممکن تھا اچانک اس نے عمران کو آواز دی عمران سفدر نے پوری قوت سے چیخ کر کہا تھا اور اس کی آواز کی بازگشت کئی لمحوں تک کھائی میں گونجتی رہی مگر بے سود اسے سیوائے اپنی آواز کی اور کوئی آواز سنائی نہ دی اس نے ایک بار پھر آواز دینے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکہ لگا کھائی کے اوپر گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور اس کے بعد ایک کان پھار دھماکہ سنائی دیا اور سفدر چند لمحے تو بے حصو حرکت اپنی جگہ لٹکا رہا مگر پھر اس نے رسی کے سہارے تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور پھر ابھی اس نے آدھا راستہ تیہ کیا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک دل ہلا دینے والی چیک سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک انسانی جسم ہوا میں اڑتا ہوا اس کی طرف آتا دکھائی دیا لا شعوری طور پر سفدر نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور تھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جسم گہرائی میں گر کر غائب ہو گیا البتہ اس کی دردناک چیخ کی بازگشت کافی دیر تک سنائی دیتی رہی پھر کھائی میں ایک غیر فطری سی خاموشی چھا گئی سفدر کا دماغ چند لمحوں کے لئے سن ہو گیا مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کھائی کے اوپر سے اسے چوہان کی آواز سنائی دی وہ اسے آواز دے رہا تھا اور سفدر نے تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اب تک اس کے ذہن میں یہی خدشہ تھا کہ گرنے والا کہیں چوہان نہ ہو مگر چوہان کی آواز سن کر اس کی تمام حصیات جاگ پڑیں اور پھر وہ تیزی سے کھائی کے موپر آ گیا سفدر جولیا شدید زخمی ہو گئی ہے چوہان نے اس کے اوپر آتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا سفدر نے دیکھا تو جولیا ایک چٹان کے قریب لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو سے خون بہ رہا تھا جبکہ ہیلیکوپٹر کے پرزے فضاء میں بکھرے ہوئے تھے یہ ہوا کیسے اور گرنے والا کون تھا سفدر نے جولیا کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا مجھے نہیں معلوم ہم دونوں کھائی میں جھانک رہے تھے کہ اچانک جولیا اٹھی اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور گولی جولیا کے بازو کو چیرتی چلی گئی جولیا جھٹکہ کھا کر نیچے گری میں خود ایک چٹان کی آر میں ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک نوجوان اچھل کر ایک چٹان کے پیچھے سے نکلا اور اس نے ہیلیکوپٹر پر بم مار دیا ہیلیکوپٹر ایک دھماکے سے اڑ گیا ہیلیکوپٹر کے تباہ ہونے سے میرے ذہن کو شدید جھٹکہ لگا اور میں نے سب احتیاطیں بالائے تاک رکھ کر نوجوان پر چھلانگ لگا دی مگر وہ نوجوان بے حد بھرتیلا اور چست تھا ہم دونوں لڑتے لڑتے اس کھائی کے کنارے پر آ گئے اور اس نے مجھے کھائی میں گرانا چاہا مگر این آخری لمحے میرا داؤ چل گیا اور حملہور کھائی میں گرتا چلا گیا چوہان نے پوری تفصیل بتا دی سفتر نے ایک طویل سانس لی جولیا زیادہ خون نکل جانے سے بے ہوش ہو چکی تھی چنانچہ سفتر نے جیب سے رومان نکال کر اس کے بازو پر بندہ اور پھر اسے کندے پر اٹھا لیا آؤ چوہان جلدی کرو ہمیں جلد از جلد دانش منزل پہنچنا چاہیے ورنہ جولیا کی حالت بگڑ بھی سکتی ہے سفتر نے کہا مگر امران چوہان نے دبے لہجے میں کہا جو ہونا تھا ہو گیا تم نے حملہور کی چیز کی بازگشت نہیں سنی تھی یہ کھائی ہزاروں فٹ گہری ہے اور امران اب ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں رہا سفتر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر جولیا کو کندے پر اٹھائے وہ دونوں تیزی سے چٹانوں کو پھلانگنے لگے ان کی حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ لٹا کر واپس جا رہے ہیں ہوں امران لڑک کھڑاتے قدموں سے بار میں داخل ہوا اس چھلانگ نے اس کے جسم کے تمام کسبل نکال دیے تھے اس کے بازوں میں شدید درد تھا وہ بار کے شمالی حصے کی طرف بڑھا اور پھر جیسے اس نے رہداری کی طرف مڑنے کی کوشش کی ایک خوفناک شکل والے نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا یہ راستہ پرائیوٹ ہے راستہ روکنے والے نے کرخت لہجے میں امران سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا ہے امران نے بڑا سمو بناتے ہوئے کہا دیکھو نوجوان نے گرم ہو کر کچھ کہنا چاہا کہ امران نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا سنو جیرم سے کہو کہ پرنس زیرو آیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے استقبال کے لیے خود دوڑا آئے گا امران کے لہجے میں تھکن نمائی تھی او تم بہت سے ملنا چاہتے ہو آؤ میرے ساتھ نوجوان کا لہجہ یک دم بدل گیا اور پھر وہ تیزی سے راہداری میں مڑ گیا امران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا راہداری کے اختتام پر ایک دروازے پر پہنچ کر وہ روک گیا اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی آ جاؤ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور نوجوان امران کو وہی رکنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا مگر امران بھلا کہاں رکتا تھا وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا میں نے تم سے کہا تھا نوجوان نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کیا بات ہے کون ہو تم میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے تیز لہجے میں امران سے مخاطب ہو کر کہا پرنس زیرو امران نے اتمنان سے جواب دیا اور پھر ایک کرسی کی طرف پڑ گیا اوہ پرنس زیرو تم جیرم نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا امران کو لانے والا نوجوان بھی اپنے باس کا فکرہ سن کر چونک پڑا تم جاؤ مارٹن جیرم نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا اور مارٹن تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا پرنس تم بے حد تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو جیرم نے حمدردانہ لہجے میں کہا ہاں واگ گئی تم ایسا کرو کہ میک اپ کا سامان اور ایک گنڈوں جیسا لباس کسی تیکھانے میں پہنچا دو اور مجھے بھی وہاں کا راستہ بتا دو امران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا بہتر میں ابھی انتظام کرتا ہوں جیرم نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتا لہجے میں کہا چند لمحے دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتا رہا نہیں ابھی معلوم نہیں ہو سکا بہرحال میرے آدمی تلاش کر رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ دو تین گھنٹوں کے اندر ہمارا کام ہو جائے گا اس بار جیرم کا لہجہ قدر نرم تھا پھر دوسری طرف سے کوئی بات سن کر اس نے کریڈل دبا دیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا شوگل روم نمبر 30 صاف کرا دو ہو جاتا ہے جیرم نے رسیور کلیڈل پر ڈالتے ہوئے کہا عمران نے کوئی جواب نہ دیا اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر رکھی تھی عجیب عجیب لوگ اس دنیا میں بستی ہیں پرنس اچانک جیرم نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہوں عمران نے آنکھیں کھولے بغیر ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا ایک آدمی صرف اپنے گمشدہ بٹوے کی بازیابی کے لیے دو لاکھ روپے دینے کو تیار ہے جیرم نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اس آدمی کی ہماکت پر دل ہی دل میں ہنس رہا ہو ہو سکتا ہے کہ اس بٹوے میں دو لاکھ روپے سے زیادہ رقم ہو عمران نے اسے انداز سے جواب دیتے ہوئے کہا اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں یہی تو حیرت انگیز بات ہے اس آدمی کے کہنے کے مطابق بٹوے میں صرف دس ہزار روپے تھے اس کے کہنے کے مطابق بٹوہ برامت ہونے پر وہ دس ہزار بھی لینے کو تیار نہیں جیرم نے کہا اوہ پھر تو اس بٹوے میں کوئی خاص چیز ہوگی عمران نے پہلی بار دلچسپی لیتے ہوئے کہا اور اس نے آنکھیں کھول دی تھی ہاں معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے جیرم نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا ٹیلی فون کے گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی جیرم نے ریسیور اٹھا لیا جیرم نے گرجدار لہجے میں کہا بوس اس بٹوے کے متعلق اطلاع دینی ہے بٹوہ نکالنے والا جیب کترہ مل گیا ہے مگر وہ شدید زکمی ہے اس کے بیان کے مطابق وہ بٹوہ نکالنے کے بعد اپنے فلیٹ میں چلا گیا بٹوے میں نوٹوں کے علاوہ ایک فلم بھی تھی جو پلاسٹی کے ایک تھیلی میں بند تھی چنانچہ وہ اسے لے کر اپنے بوس کے پاس پہنچانے کے لیے نکلا راستے میں شازو ہوتل میں وہ چائے پینے کے لیے رک گیا وہاں اس نے اپنے ایک ساتھی کو اپنی اس واردات کے متعلق بتایا اور فلم بھی بٹوے سے نکال کر دکھائی چائے پینے کے بعد جب وہ ہوتل سے باہر نکلا تو ایک سنسان راستے پر ایک غیر ملکی نوجوان نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے شدید زخمی کر کے بٹوہ اس سے چھین لیا غیر ملکی نوجوان نے بٹوے میں سے صرف وہ فلم نکالی اور بٹوہ وہیں پھینک کر بھاگ گیا اس نے رکم کو ہاتھ تک نہیں لگایا دوسری طرف سے کہا گیا اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہماری اسامی شاید اس فلم کے لیے دو لاکھ روپے دینے پر تیار تھی بہرحال وہ بٹوہ مجھ تک پہنچا دو جیرم نے فکر مندانہ لہجے میں کہا اور رسیور اکھ دیا فلم کا نام سن کر امران بھی چونک پڑا کیسی فلم امران نے تیز لہجے میں پوچھا اور جیرم نے ساری بات بتا دی اوہ جیرم نے حیران ہوتے ہوئے کہا وہ جیب کترہ کہاں رہتا ہے مجھے فوراں اس کے پاس لے چلو امران نے تیز لہجے میں کہا مجھے تو نہیں معلوم بہرحال ابھی پتا چل جاتا ہے جیرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے مخاطب کو کوئی ہدایت کی اور پھر رسیور اکھ دیا وہ آدمی جس نے اس جیب کترے کو تلاش کیا ہے ابھی یہاں پہنچ جائے گا پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے جیرم نے کہا میک اپ باکس اور کپڑے یہی منگوالو میں اس دوران اپنا ہلیہ تبدیل کرلوں امران نے جیرم سے کہا اور جیرم نے سر ہلا کر میز کے کنارے پر موجود بٹن دبا دیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور مارٹن اندر داخل ہوا شوگم سے کہو کہ میک اپ باکس اور گنڈوں جیسا ایک لباس جو پرنس کے جسم پر فٹ آ جائے فوراں یہاں پہنچا دے جیرم نے مارٹن سے کہا اور مارٹن سارے ہلاتا ہوا باہر چلا گیا کیا اس فلم کی کوئی خاص اہمیت ہے جیرم نے امران سے مخاطب ہو کر پوچھا اگر یہ وہی فلم ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہمارے ملک کا مستقبل اس فلم میں بند ہے امران نے جواب دیا اوہ جیرم نے کہا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلتے چلے گئے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی وسیع اور اس میز کے پیچھے ایک ادھر عمر شخص بیٹھا ہوا تھا میز کی سطح پر مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کے لا تعداد بٹن پھیلے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ میز کسی پہت بڑے پروجیکٹ کا اپریشن کنٹرول ہو ادھر عمر کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے شمار شکنے اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز دیکھی ہیں اس کے مقابل دیوار پر ایک کافی بڑی اور چوڑی سکرین موجود تھی اور سکرین کے اوپر ایک مایکرو فون فٹ تھا ادھر عمر شخص نے میز پر موجود لا تعداد بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو سکرین روشن ہو گئی اور اس میں ایک نوجوان کا چہرہ اُبھر آیا اولڈ فاکس سپیکنگ نمبر تھری بلو فلم کے متعلق کوئی ریپورٹ ادھر عمر نے سکت لحظی میں کہا یس باس بلو فلم باہفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہے دوسری طرف سے جواب ملا اوکے یہ میشن تو ختم ہوا چیف نے کہا اور بٹن آف کر دیا چند لمحوں بعد اس نے ایک اور بٹن دبایا تو ایک اور چہرہ سکرین پر نمودار ہو گیا مائٹی ریڈ سٹار کی کیا سرگرمیاں ہیں وہ بھی بلو فلم میں دلچسپی لے رہے تھے چیف نے پوچھا باس ابھی ابھی ریپورٹ ملی ہے کہ ریڈ سٹار اپنے سفارت کھانے جا رہا تھا کہ پاشا کالونی میں ایک بڑھیا اس کی کار کے نیچے آگئی حادثہ تو نہیں ہوا مگر اسے پریشانی ضرور ہوئی مائٹی نے جواب دیا مائٹی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں بے حد مصروف ہوں اس لیے فضولیات میں وقت ضائع مت کیا کرو باس نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا سوری باس بہرحال ریڈ سٹار سفارت کھانے گیا مگر فوراں ہی وہاں سے واپس آ گیا اب اس کا نمبر ٹو پورے شہر کے جیب کتروں کو پاگلوں کی طرح ٹٹولتا پھر رہا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں یہاں کے مشہور مجرم جیرم کی خدمات حاصل کی ہیں مائٹی نے حسب عادت تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر کیوں چیف نے علجہ ہوئے لہجے میں پوچھا یہی معلوم ہوئے کہ ریڈ سٹار کا بٹوا اس حادثے کے دوران نکل گیا ہے اور نمبر ٹو وہ بٹوا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے جیرم کو دو لاکھ روپے کی آفر کی ہے مائٹی نے جواب دیا ریڈ سٹار بٹوا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دو لاکھ کی آفر کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی باس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں الچن کے تاثرات نمائے تھے اسی بات پر میں جانکا تھا باس چنانچہ میں نے اپنے طور پر تحقیقات کی تو پتا چلا کہ اس بٹوے میں کوئی فلم تھی جسے وہ اپنے سفارت خانے پہنچانے جا رہا تھا مارٹن ہی کہا اور باس اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا فلم تمہیں کیسے معلوم ہوا جلدی تفصیل بتاؤ باس کے لحظے میں گھبراہٹ نمائیہ تھی باس میں نے سفارت خانے کے ایک آدمی کو کانٹیکٹ ہیا ہے وہ میرا آدمی ہے اس نے سفیر کے کمرے میں ڈائنا فون لگایا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ فلم کا چکر ہے مائٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ فلم یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ناممکن ہے باس کا چہرہ تاریخ ہو گیا میں سمجھا نہیں باس مائٹی نے الجے ہوئے لہجے میں جواب دیا مائٹی تم فوراں جینم سے کانٹیکٹ کرو اور اس بٹوے کے لیے دس لاکھ روپے کی آفر کر دو اور اپنے طور پر بھی اس بٹوے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو ہر قیمت پر اپنے سیکشن کے تمام لوگوں کو ایکشن میں لیاو باس نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا اوکے باس مائٹی نے جواب دیا اور باس نے بٹن آف کر دیا تو کیا امران ٹھیک کہہ رہا تھا جو فلم ہم نے حاصل کی ہے وہ جالی تھی باس نے بربوڑاتے ہوئے کہا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے ایک سرک رنگ کا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی مائک سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے دو دھرندے آپس میں لڑ پڑے ہوں چند لمحے بعد ان پر ایک بھاری مردانہ آواز چھاتی چلی گئی ہیڈکوارٹر سپیکنگ اوور اولڈ فاکس فرم دیس ہینڈ اوور باس نے قدر مہدبانہ لہجے میں کہا ییس ریپورٹ اوور دوسری طرف سے کہا گیا بلو فلم کو چیک کیا جائے یہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں ہیڈکوارٹر پہنچنے والی فلم جالی نہ ہو اوور اولڈ فاکس نے کہا او اگر ایسی بات ہے تو میں تھوڑی دیر بعد تمہیں کال کروں گا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی اولڈ فاکس نے ایک طویل سانس لیتے گئے بٹن آف کر دیا وہ چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا پھر اس نے ایک اور بٹن نبھائے تو سکرین پر ورنر کا چہرہ نمائی ہو گیا بوس سپیکنگ اوور اولڈ فاکس نے سخت لہجے میں کہا یس بوس ورنر سپیکنگ اوور دوسری طرف سے ورنر کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے اوور اولڈ فاکس نے پوچھا بوس جرارل نے ہیلیکوپٹر تباہ کر دیا ہے مگر اسے اس خائی میں پھینک دیا گیا ہے جس میں عمران گرا تھا اوور ورنر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ابھی پوائنٹ کو خطرہ بدستور ہے اوور بوس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نمبر تھری آن ہے بوس اوور ورنر نے جواب دیا جیکال کہاں ہے اوور بوس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد بوچھا پوائنٹ پر موجود ہے بوس تیکھانے میں آرام کر رہا ہے اوور ورنر نے جواب دیا اسے وہیں روکنا بلو فیلم مشکوک ہو چکی ہے اصل شاید ریڈ سٹار کے پاس پہنچ چکی ہے امران صحیح کہہ رہا تھا اوور بوس نے کہا او مگر کیسے بوس آپ نے تو اسے چک کر لیا تھا اوور ورنر نے تاجبہ میں اس لہجے میں کہا ہاں چک تو کیا تھا مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مشکوک ہو گئی ہے ہیڈکوارٹر سے ریپورٹ آنے کے بعد صحیح علم ہوگا تم میری دوسری کال تک جیکال کو وہیں روکے رکھنا اوور بوس نے کہا اوکے بوس اوور ورنر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوور اینڈ آل بوس نے بٹن آن کرتے ہوئے کہا اور این اسی لمحے سکرین تاریخ ہو کر ایک بار پھر روشن ہو گئی سکرین پر مائٹی کا چہرہ اوبر آیا جوش سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں بوس مائٹی سپیکنگ مائٹی کی آواز کمرے میں گونجوٹ تھی ییس مائٹی کیا ریپورٹ ہے اوور اوورڈ فاکس نے کہا اس جیب کترے کا پتا چل گیا ہے مگر فلم نہیں مل سکی کسی نے اسے زخمی کر کے بٹوہ چھین لیا ہے اور فلم نکال کر بٹوہ پھینک گیا ہے اوور مائٹی نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا کیا وہ جیرم کا آدمی تھا اوور بوس نے چونگتے ہوئے کہا نہیں بوس جیرم کو بھی اس کے آدمی نے ناکامی کی تلا دی ہے اور نہ ہی وہ ریڈ سٹار کا آدمی ہے اس کے متعلق میں بھی تحقیقات کر چکا ہوں اوور مائٹی نے جواب دیا تو پھر وہ آخر کون تھا اور اسے اس فلم سے کیا دلچسپی تھی اوور بوس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا میری سیکشن کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں بوس مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد ہی اسے پا لیں گے اوور مائٹی نے جواب دیا اوکے اسے ہر قیمت پر تلاش کرو ہمیں وہ فلم چاہیے اس کے لیے چاہے تمہیں پورے شہر کو کیوں نہ قتل کرنا پڑے اوور بوس نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ بے فکر ہیں ایسا ہی ہوگا اوور مائٹی نے مطمئن لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سکرین تاریخ ہو گئی اولڈ فاکس کے چہرے پر شکنوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اب تک وہ مطمئن تھا کہ اس نے مشن پورا کر لیا ہے مگر ہوا کیا کہ اس کا ایک پوائنٹ بھی سیکرٹ سرویس کی نظروں میں آ گیا ایک بہترین کارکون جرالڈ بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور ساتھ یہ کہ وہ ہیڈ کوارٹر جالی فلم بھیج بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں اس کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی اور یہ پوزیشن صرف اسی صورت میں بحال ہو سکتی ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے ریپورٹ آنے سے پہلے وہ اصل فلم حاصل کرے مگر دوسرے لمحے کمرے میں تیز سیٹھی کی آواز گنجی اور اس کے ساتھ یہ ایک بھاری آواز سنائی دی ہیڈ کوارٹر کا لنگ اولڈ فاکس اوور اور اولڈ فاکس نے پھرتی سے ایک بٹن دبا کر کہا ییس اولڈ فاکس سپیکنگ اوور اولڈ فاکس فلم جالی ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور اولڈ فاکس کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بطن کا تمام خون نچڑ گیا ہو مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی کہا مجھے پہلے ہی شک پڑ گیا تھا بہرحال میرے آدمی اصل بلو فلم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جلد ہی اسے مہیا کر لیا جائے گا اولڈ فاکس تیز تیز لہجے میں بولتا چلا گیا اولڈ فاکس تمہارا ریکارڈ ہیڈکوارٹر میں ابھی تک بہت اچھا ہے مگر اس واقعے نے تمہاری پوزیشن خراب کر دی ہے اس لئے اسے قبل کے ہیڈکوارٹر کسی اور نتیجے پر پہنچے اصل بلو فلم ہیڈکوارٹر کو مہیا ہو جانی چاہیے اولڈ فاکس بھاری آواز میں کہا گیا لہجہ بے حد تلخ اور سخت تھا ایسا ہی ہوگا آپ بے فکر ہیں اولڈ فاکس نے جواب دیا اولڈ فاکس نے جواب دیا اولڈ فاکس نے بڑے دھیلے انداز میں بٹن آف کر دیا ریڈ سٹار کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی چہرے پر شدید جھنجلہٹ کے آثار تھے وہ چھوٹے سے کمرے میں یوں تیزی سے ٹہل رہا تھا جیسے بھوک کا شیر کسی پنجرے میں بند ہو وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھولتا اور بند کرتا ہونٹوں کو دانتوں سے کارتا لمحہ با لمحہ اس کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے چند لمحوں بعد وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا پھر اس نے ایک جھٹکے سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا ییس جیرم سپیکنگ دوسری طرف سے ایک گرجدار آواز سنائی دی ریڈ سٹار بٹوے کے متعلق کیا ریپورٹ ہے ریڈ سٹار نے انتہائی جھنجلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا میرے آدمی تلاش کر رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ دو تین گھنٹوں کے اندر کام ہو جائے گا اس بار دوسری طرف سے لہجہ قدر نرم تھا دیکھو جیرم جتنی جلدی ممکن ہو سکے بٹوہ تلاش کرو اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا سمجھے ریڈ سٹار نے ناکامی کی خبر سن کر اور زیادہ جھنجلائے کر کہا اور پھر اس نے ایک چھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا ریڈ سٹار کی آنکھوں میں اُلچھن کے شدید تاثرات نمائے ہو گئے دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اس نے میز پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے پر موجود سرکھ رنگ کا بٹن نبائے اور دوسرے لمحے کمرے میں ایک بھاری آواز گونج اٹھی نمبر تھری سپیکنگ فرم دیس ہینڈ اوور ریڈ سٹار سپیکنگ اوور ریڈ سٹار کے چہرے پر تہیور کے آثار نمائے تھے کیونکہ نمبر تھری کا سیکشن موجودہ مشن سے ہٹ کر تھا اس کا مشن صرف ملکی سیاست کے مطالق ریپورٹیں مہیا کرنا تھا اور اس کے سیکشن کی ریپورٹیں ایک پروگرام کے تحت کورڈ میں ہیڈ کوارٹر پہن جاتی تھی اس لئے نمبر تھری کو براہ راست کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہی کم پڑتی تھی بوس میرے سیکشن کے ایک آدمی کو ایک جیب کترے سے ایک فلم ملی ہے جو پلاسٹی کی ایک تھیلی میں بند تھی اور جیب کترے کے بیان کے مطابق اس نے پاشا کالونی کے قریب وہ بٹوا نکالا ہے اس کے بیان کردہ ہلیہ کے مطابق وہ آپ ہی نظر آتی ہیں چنانچہ میرے آدمی نے وہ فلم اس جیب کترے سے چھین لی اور اب وہ فلم میرے پاس موجود ہے میں نے فون اس لئے کیا تھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کیا واقعی یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے یا نہیں اور نمبر تھری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور جب وہ تفصیل بتا رہا تھا تو ریڈ سٹار کے چہرے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی اس دبے کو اٹھا کر پھینک دے گا کیونکہ وہ چاہتا تھا ایک لمحہ بھی زائے نہ ہو مگر نمبر تھری تفصیل کے جکر میں پڑا ہوا تھا اور مجبوری یہ تھی کہ جب تک وہ اپنی بات ختم کر کے اوور نہ کہتا ریڈ سٹار بات نہ کر سکتا تھا اس لئے اسے مجبوراً خاموش رہنا پڑا نمبر تھری وہ فلم اپنے پاس حفاظت سے رکھو میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں اوور اینڈ آل ریڈ سٹار نے تیز لہجے میں کہا اور پھر بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر کمرے سے بائے نکل گیا چند لمحہ بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی ہوئی شہر کے شمالی جانب گلستان کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں نمبر تھری کا ہیڈ گوارٹر تھا اولڈ فاکس نے تیزی سے بٹن دبایا تو سامنے دیوار پر موجود سکرین روشن ہو گئی اور مائٹی کا چہرہ سکرین پر نمدار ہوا باؤس فلم کا سراغ مل گیا ہے شازو ہوتل میں ایک جیب کترے نے اپنے ایک ساتھی کو وہ فلم دکھائی اور پھر باہر گلی میں ریڈ سٹار کے ایک آدمی نے وہ فلم اس سے زبردستی چھین لی اور وہ فلم لے کر گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر 112 میں چلا گیا مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے ہمارے سیکشن 020 کا آدمی سیکشن 2 کے دس آدمی فوری طور پر اس کوٹھی پر تائنات کر دو اور خود بھی وہیں پہنچاؤ میں خود وہیں آ رہا ہوں اس کے بعد آئندہ پروگرام بنائیں گے اولڈ فاکس نے مسہرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مگر بوس آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں حکم دیجئے ہم یہ فلم حاصل کر کے آپ کے پاس پہنچا دیں گے مائٹی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیونکہ اولڈ فاکس نے پہلی بھار فیلڈ میں خود آنے کی بات کی تھی نہیں مائٹی اس آپریشن کو میں خود کنٹرول کروں گا میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی مرحلے پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اولڈ فاکس نے جواب دیا ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بوس فلم اس کوٹھی میں موجود ہے ہم اسے حاصل کر لیں گے اس سے قبل بھی ہم ایسے کئی آپریشن کر چکی ہیں اور یہ تو ویسے بھی معمولی سی بات ہے مائٹی نے اعتماد سے پور لہجے میں جواب دیا نہیں مائٹی جو میں نے کہا وہی کرو مزید وقت تضائع مت کرو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اگر فلم اس بار ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو بہت برا ہوگا بہت برا ہم نے ہر قیمت پر یہ فلم حاصل کرنی ہے ہر قیمت پر اولڈ فاکس نے سخت لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا اور دیوار پر لگی ہوئی سکرین تاریخ ہو گئی اولڈ فاکس نے میز پر لگے ہوئے بیشمار بٹنوں میں سے ایک اور بٹن دبایا تو سکرین دوبارہ روشن ہو گئی اور اس پر ایک بڑی بڑی منچو والا نوجوان کا چہرہ اُبھر آیا نمبر سکسٹین گلستان کالونی کوٹھی نمبر 112 پر ہیلیکوپٹر لے کر پہنچ جاؤ میں کسی بھی وقت کاشن دے کر کوئی بھی مدد لے سکتا ہوں کوڈ فلم ہوگا اولڈ فاکس نے سخت اور تحکمانا لہجے میں کہا یس بوس اور کوئی حکم نوجوان نے بابکار لہجے میں کہا تمہارا کام انتہائی ہوشاری سے ہونا چاہیے ایمرجنسی معاملہ ہے اولڈ فاکس نے کہا اور پھر اس نے بٹن آف کر دیا پھر وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے ملحی کا ڈریسنگ روم میں گھستا چلا گیا چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر سورخ رنگ کا نکاب تھا پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر آیا اور چند لمحوں بعد سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے گلستان کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی دانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیوائے جولیا کے باقی تمام میمبرز موجود تھے ایکس ٹو نے ہنگامی بنیادوں پر انہیں کال کیا تھا سفتر اور چوہان نے دانش منزل آ کر ایکس ٹو کو تمام واقعے کی ریپورٹ کی تھی اور جولیا کو فوری طور پر سیکرر سرویس کے مقصود ہسپتال میں بھیج دیا گیا تھا اور پھر ایکس ٹو کے حکم پر تمام میمبرز میٹنگ ہال میں کٹھے ہو گئے تھے اور انہیں ایکس ٹو کی طرف سے ہدایات کا انتظار تھا مگر سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے کیونکہ سفتر اور چوہان نے انہیں عمران کی موت کے بارے میں بتا دیا تھا حتیٰ کہ تنویر کے چہرے پر بھی اداسی تاری تھی اور وہ یوں گمسم تھا چلا گیا ہے نومانی سے نہ رہا گیا تو اس نے انتہائی تنزیہ لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا نہیں نومانی مجھے عمران کی سچانک موت سے شدید صدمہ پہنچا ہے یہ بات درست ہے کہ اس کی زندگی میں میں اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا مگر اب جبکہ اس کی موت کا یقین ہو گیا ہے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میرا سب سے بڑا دوست ہو تنویر نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا یہ مگر مچ کے آنسو ہیں اب جبکہ تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ عمران مر چکا ہے تو تم خوامخہ ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر یہ ڈھونگ رچا رہی ہو نومانی نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا کمرے میں موجود ٹرانس میٹر سے سیٹی کی تیز آواز اُبھری اور وہ سب چونک کر سیدھے ہو گئے ہیلو میمبرز ایکس ٹو سپیکنگ ہم اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہیں عمران کے متعلق تم سب سن چکے ہوگے بہرحال یہ بات کا مسئلہ ہے میں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ خصوصی ضرائع سے اس کھائی سے عمران کی لاش نکلوانے کا بندبست کرے مگر جس مسئلے کی خاطر آپ لوگوں کو میں نے بلائے ہے وہ بہت زیادہ سیریز ہے ایکس ٹو کی آواز کمرے میں گونجنے لگی سب لوگ دم بخود بیٹھے تھے مگر ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عمران کی موت پر ایکس ٹو کا جذبات سے آری تبصرہ انہیں ناغوار گزرہ ہے ان کا خیال تھا کہ شاید ایکس ٹو عمران کی موت پر کچھ جذباتی باتیں کرے گا مگر اس کے لہجے میں وہی صاحب کا سرد مہری اور سپارٹ پند تھا جذبات سے کتئی آری لہجہ جیسے کوئی مشین بول رہی ہو مگر وہ سب خاموش تھے کیونکہ دل میں چاہے وہ کچھ بھی سوچیں زبان پر وہ کسی قسم کی شکایت نہیں لاسکتے تھے ہاں تو میمبرز میں جس مسئلے کا ذکر کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے یوں سمجھئے کہ ہمارے ملک کے مستقبل کا انحصار اس مسئلے پر ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری حکومت ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہے تاکہ اس ملک کو ترقی آفتہ اور طاقتور ملکوں کے شانہ بشانہ لائے جا سکے مگر انتہائی بڑی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایسا نہیں چاہتی چنانچہ ہماری حکومت نے ایک دوست ملک سے اس مسئلے پر امداد کی درخواست کی اور اس دوست ملک نے ہماری درخواست منظور کر لی چنانچہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا اصل فارمولہ ہمیں مہیا کیا جانے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ فارمولہ ایک چھوٹی سی فلم میں بند ہے جسے بلو فلم کا نام دیا گیا ہے اور ہمارے دوست ملک کا ایک خصوصی نمائندہ یہ فلم لے کر ہمارے ملک پہنچ رہا تھا اس مشن کو بلکل خفیہ اور سادہ رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نمائندے کی حفاظت اور استقبال کے لیے کوئی حرکت نہیں کی جائے گی وہ بلکل عام مسافروں کی طرح آئے گا تاکہ ملک میں موجود غیر ملکی جاسوس چونکر اس کے پیچھے نہ لگ جائیں مگر ہماری بدقسمتی کہ اس خصوصی نمائندے کو ہوائی اڈے پر اترتے ہی قتل کر دیا گیا اور وہ فلم غائب ہو گئی اس سلسنے میں ایک غیر ملکی جاسوس جیکال کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے پھوچکش کی گئی مگر وہ فلم نہ ملی چنانچہ اسے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا عمران بھی ایک ملزم کے روک میں جیل پہنچ گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ جیکال نے وہ فلم کہاں چھپائی ہے مگر عمران اور جیکال کو اغوا کر لیا گیا ہماری ٹیم نے اس کا تاکب کیا اور ان کا ایک اڈا ہماری نظروں میں آ گیا ہمیں یقین تھا کہ عمران جب باہر آئے گا تو اس راز کی ٹو لے کر آئے گا مگر ہماری بدقسمتی کہ عمران باہر آنے کے بعد حادثاتی طور پر ہلاک ہو گیا اس طرح وہ راز اس کے دل میں ہی رہ گیا اور ہم وہی پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ فلم غائب ہے ایک اطلاع ہمیں ملی کہ روسیا ہی سفارت خانے کے سفیر کے پاس وہ فلم پہنچ رہی ہے چنانچہ ہم نے اسے حاصل کرنے کی انتظامات کیے مگر وہ فلم روسیا ہی سفارت خانے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی اور ہم ایک بار پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ گئے اب ہم نے فوری طور پر اس فلم کے حصول کے لیے کوئی لاحی عمل تیار کرنا ہے ہم یہ فلم دشمن جاسوسوں کے ہتھے چڑھنے سے پہلے حاصل کر لینا چاہتے ہیں مگر اوہ ٹھہہ لیے میں چند لوگوں بعد آپ سے دوبارہ بات کروں گا ایکس ٹو نے بولتے بولتے ایک لمحہ رکھ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر آف ہو گیا وہ سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیونکہ ایکس ٹو نے جس مسئلے کی وضاحت کی تھی وہ واقعی انتہائی اہم تھا اور اس سلسلے میں ابھی تک کوئی کلو نہیں مل سکا تھا لے دے کے ایک عمران امید کی کرن رہ گیا تھا مگر وہ کرن بھی موت کی تاریکی میں گم ہو چکی تھی وہ سب خاموش پیٹھے ایکس ٹو کی طرف سے مزید ہدایات کا انتظار کرنے لگے بلیک زیرو کو جب سفتر اور چوہان نے عمران کی موت کی خبر سنائی تو ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین نہ آیا مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تمام حمدیں جواب دے گئی ہوں اور وہ کسی خوفناک سہرہ میں بے دستوپا ہو کر رہ گیا ہو کافی دیر اسے اپنے آپ کو سنبھالے میں لگ گئی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ٹیلی فون پر سر سلطان سے رابطہ کیا اور جب سر سلطان کو اس نے یہ علمناک خبر سنائی تو چند لمحے دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دی بلیک زیرو سر سلطان کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا مگر مجبور تھا موت باہرحال ایک اٹل حقیقت تھی اور اس سے فرار ناممکن تھا تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی یہ کیسے ممکن ہے میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے نہیں جناب صفدر ایک انتہائی ذمہ دار انسان ہے وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا عمران صاحب نے اچانک ہیلیکوپٹر سے چھلانگ لگا دی اور پھر صفدر جولیا اور چوہان کی نظروں کے سامنے ہی وہ لا محدود گہرائی والی کھائی میں گرتے چلے گئے بلیک زیرو نے جواب دیا مجھے یقین نہیں آتا عمران اس قدر احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ دیدہ او دانستہ اپنے آپ کو موت کے موں میں پھینک دے ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہوگا بہرحال میں ابھی اس کھائی کا سرکاری طور پر جائزہ لینے کے احکامات جاری کرتا ہوں مجھے خدا پر پورا یقین ہے کہ عمران کسی نہ کسی طرح ضرور بچ نکلا ہوگا بہرحال اب اس فلم کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے وہ ہمارے لیے عمران کی طرح ہی بے حد اہم ہے سر سلطان نے کہا جناب اب لے دیکھ کے صرف وہی ایک پوائنٹ ہماری نظروں کے سامنے ہے جہاں عمران کو لے جایا گیا تھا میرا خیال ہے کہ اسے چیک کیا جائے شاید کوئی گلو مل جائے بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کچھ بھی کرو بہرحال ہمیں وہ فلم ہر قیمت پر چاہیے اب میں اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں بلیک زیرو نے کہا اوکے پھر اپنی پوری سلائیتیں اس کی برامدگی میں صرف کر دو یہ تمہارا امتحان ہے سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بلیک زیرو نے ڈھیلے ہاتھوں سے رسیور کریڈل پر ڈال دیا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ کیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس لائن پر کام کرے ابھی وہ سر پکڑے بیٹھا تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹرانس میٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا بلیک زیرو نے چونگ کر ٹرانس میٹر کی طرف دیکھا اور پھر بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے ایک آواز کمرے میں گونج اٹھی انچارج فورن ایمبیسی سیکشن سپیکنگ اوور ایکس ٹو اوور بلیک زیرو نے سپورٹ لہچے میں کہا ویسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا کہ فورن ایمبیسی سیکشن کے انچارج نے براہ راست اس سے رابطہ کیوں کیا ہے سر آپ کے لئے ایک انتہائی اہم اطلاع ہے روسیائی سفارت خانے میں موجود ہمارے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ سفیر کو ایک ایسی فلم پہنچائی جا رہی ہے جسے اس نے فورن اپنے ملک کروانا کرنا ہے ہم نے اس فلم کے حصول کے لئے کچھ انتظامات کیے ہیں میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ کو اطلاع دے دی جائے اور انچارج نے جواب دیا اوہ واقعی یہ ایک اہم اطلاع ہے وہ فلم وہاں کس وقت پہنچائی جا رہی ہے اور بلیک زیرو کے لہجے میں مسررت کا تاثر اُبھر آیا تھا سر زیادہ سے زیادہ پانچ دس منٹ بعد وہ فلم سفیر کے پاس پہنچ جائے گی بہرحال آپ بے فکر رہیں ہم یہ فلم ہر قیمت پر حاصل کر لیں گے اور حاصل کرتے ہی آپ کے پاس پہنچا دی جائے گی اوہ واقعی انچارج نے پورے اطلاع لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اب اتنے کلی لرسے میں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے بہرحال اس بات کا خیال رکھئے کہ یہ فلم انتہائی اہم ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے چاہے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے اوہ واقعی بلیک زیرو نے جواب دیا بہتر جناب ایسا ہی ہوگا اوور انچارج نے جواب دیا میں فلم کا انتظار کر رہا ہوں اوور انڈ آل بلیک زیرو نے کہا اور پھر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ وہی فلم ہوگی مگر یہ فلم روسیا ہی سفارت خانے تک کیسے پہنچ گئی کیونکہ جہاں تک اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ اس میں گرین لینڈ والے دلچسپی لے رہی ہیں بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ روسیا ہی بھی اس فلم کے حصول کے لئے کام کر رہی ہوں بلیک زیرو بیٹھا انتظار کرتا رہا اور پھر پانچ منٹ بعد ٹرانس میٹر کا بلب ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا بلیک زیرو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا امید و بیم کی حالت میں اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا انچارج فورن ایمبیسی سیکشن سپیکنگ اوور دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی ایکس ٹو اوور بلیک زیرو نے حت الامکان لہجے کو سپارٹ بناتی ہوئے کہا سر وہ فلم روسیا ہی سفارت خانے تک نہیں پہنچی جو شخص اسے لے کر آ رہا تھا راستے میں کسی جیب کترے نے اس کا بٹوہ اڑا لیا اور وہ فلم اس بٹوے میں تھی میرے آدمی اب اس فلم لے آنے والے کا تاقب کر رہی ہیں اوور انچارج نے جواب دیا او وہ آدمی کہا گیا اس کے متعلق کوئی تفصیلات اوور اور پھر مجبا نے اسے گھیر لیا وہاں کسی جیب کترے نے اس کا بٹوہ نکال لیا اوور انچارج نے جواب دیا ٹھیک ہے بہرحال اس آدمی کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دو اسے کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا اوور بلیک زیرو نے تو حکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب اوور انچارج نے کہا اوور انڈ آل بلیک زیرو نے کہا اور پھر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا ایک معہوم سی امید پیدا ہوئی تھی مگر وہ بھی ختم ہو گئی چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے تمام ممبروں کو میٹنگ ہال میں اکٹھا کرنے کے متعلق سوچا کہ وہ انہیں روسیاہی اور گرین لینڈ کے سفارت خانوں کے گرد تائنات کر دے اس طرح شاید کوئی کلو مل جائے چنانچہ اس نے ٹرانس میٹر پر باری باری تمام ممبروں کو دانش منزل پہنچنے کو حکم دیا اور پھر وہ امران کے متعلق سوچنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ امران اگر زندہ ہوتا تو یقینا اب تک وہ فلم حاصل کر چکا ہوتا جبکہ وہ ابھی تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے اسے احساس ہو رہا تھا کہ امران کے بغیر وہ سب بے دستو پاہ ہو کر رہ گئی ہیں پھر جب اسے اطلاع ملی کہ تمام ممبرز دانش منزل کے میٹنگ ہال میں پہنچ گئی ہیں تو اس نے ممبروں سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا میٹنگ ہال کی فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس نے ممبران سے خطاب شروع کر دیا سامنے سکرین پر میٹنگ ہال کا منظر نظر آ رہا تھا اور وہ انہیں تفصیل سے سب کچھ بتاتا رہا مگر ابھی اس نے بات ختم نہیں کی تھی کہ اچانک ٹرانس میٹر کا ایک اور بلب جل اٹھا اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی کال آئی ہے اس نے ممبروں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور ٹرانس میٹر آن کر دیا دوسری طرف سے وہی آواز اُبھری ایکس ٹو ایکس ٹو نے جواب دیا سر ایک اہم اطلاع ملی ہے وہ بڑھا آدمی جو فلم لے کر آ رہا تھا کار میں سوار ہو کر تیزی سے گلستان کالونی کی طرف جا رہا ہے میرے ایک ممبر نے اس کی کار میں خفیہ ٹرانس میٹر فٹ کیا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ وہ فلم کے حصول کے لیے وہاں جا رہا ہے اور اس کی اطلاع کے مطابق وہ فلم اس وقت گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر ایک سو بارہ میں موجود ہے انچارج نے جواب دیتے ہوئی کہا ٹھیک ہے کار کا نمبر بتاؤ بلیک زیرو نے پوچھا سرخ رنگ کی ڈاٹسن ہے انچارج نے جواب دیا اوکے میں ابھی اسے چیک کرتا ہوں اب میں براہ راست اسے گھیر لوں گا اطلاع کا شکریہ بلیک زیرو نے کہا رابطہ ختم کر دیا اور پھر فوراں ہی اس نے میٹنگ ہال سے رابطہ قائم کیا اور تیز لہچے میں کہنے لگا ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ فلم اس وقت گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر ایک سو بارہ میں موجود ہے تم سب فوراں اس کوٹھی کو گھیر لو میں خود تمہاری رہنمائی کروں گا محاصرہ انتہائی سخت ہونا چاہیے اوور اینڈ آل بلیک زیرو نے احکام دے کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر تیزی سے میک اپ کرنے کے لیے ٹریسنگ روم میں گھستا چلا گیا عمران نے انتہائی تیزی سے لباس تبدیل کر کے میک اپ کیا اور پھر اس سے پہلے کہ جیرم کا طلب کرتا آدمی جو اس جیب کتری کا پتہ جانتا تھا جس نے بڑھے کی جیب سے بٹوا نکالا تھا وہاں پہنچتا عمران بلکل تیار ہو چکا تھا فلم کا سن کر اس کے اصحابیوں تن گئے تھے کہ اب اسے دیکھ کر کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جو تھوڑی تیر پہلے ایک جان لیوہ کشمکش سے گزرا ہے وہ بلکل پرسکون اور شگفتہ محسوس ہو رہا تھا اس نے میک اپ اس انداز سے کیا تھا جیسے جیرم کے گروپ کا کوئی عام سا گنڈا ہو اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک بٹوا تھا اس نے بڑے عدب سے بٹوا جیرم کے سامنے میز پر رکھ دیا پھر اس سے پہلے کہ جیرم بٹوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا عمران نے جھپٹ کر بٹوا اٹھایا اور پھر بٹوا کو اس نے جیسے ہی کھولا وہ یوں چونکر اٹھ کھڑا ہوا جیسے کرسی میں سپرنگ نکل آئے ہوں اس کی انکھوں میں بجلیاں سی کوندنے لگی تھی چلو جلدی چلو جیرم جلدی چلو عمران نے تیز لہجے میں جیرم سے کہا اور جیرم بھی اس کے لہجے سے متاثر ہو کر بجلگی سے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر عمران تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر بار کے ہال میں پہنچ گیا جیرم اس کے پیچھے پیچھے تھا تمہاری کار کہاں ہے عمران نے بار کے مین گیٹ کے قریب پہنچتے ہی تیز لہجے میں قریب آتے ہوئے جیرم سے پوچھا کیفے کے پارک میں سفید رنگ کی ٹیوٹا جیرم نے الجہ ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آؤ جلدی کرو ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے بار کے پارک میں ایک طرف کھڑی سفید ٹیوٹا کی طرف پڑھنے لگے چاب بھی مجھے دکھاؤ عمران نے ٹیوٹا کے قریب پہنچتے ہی کہا اور جیرم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیاں اس کی طرف پھینک دی عمران نے چابیاں جھپٹیں اور پھر چند لمحے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اس نے کار کی دوسری سائٹ کا دروازہ کھولا اور جیرم جیسے ہی اندر گھوسا عمران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی جیرم کی آنکھی حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئی کیونکہ عمران کار کو رش میں یوں دوڑائے چلا جا رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کار ریس میں حصہ لے رہا ہو سٹیرنگ اس کی ہاتھ میں لٹو کی طرح ناچ رہا تھا اور کار یوں تیزی سے گھومتی اچھلتی کودتی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ جیرم کو اس کے بچ نکلنے پر حیرت ہو رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس قدر مصروف سڑک پر اس انداز کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا ہے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دوسرا لمحہ ان کا آخری لمحہ ہوگا مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب تک ایکسیڈنٹ تو ایک طرف کار کسی چیز سے ٹچ تک نہ ہوئی تھی سڑک پر موجود افراد اور دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور انہیں یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو جنہوں کی کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں تقریبا آدھ گھنٹے تک اسی قسم کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد امران نے کار ایک ایسی سڑک پر ڈال دی جو قدر کھالی تھی اور پھر جیسے ہی وہ ایک انچی سی بیلڈنگ کے قریب پہنچا امران نے پوری قوت سے بریک لگا دیے اور جیرم کا سر ونڈ سکرین پر ٹکراتے ٹکراتے بچا اس بیلڈنگ سے آگے والی بیلڈنگ کے سامنے ایک نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی پھر اس سے پہلے کہ امران دروازہ کھول کر نیچے اترتا ایک منہنی سی بڑھا جس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی آنک لگی ہوئی تھی بجلی کیسی تیزی سے بیلڈنگ سے نکلا اور کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی اسے کار چلانی کسے سیکھی ہے جیرم نے پہلی بار زبان کھولی کار چلانی تو یہ کار ہے لا ہال ویلا قوت میں تو اب تک یہ ہی سمجھتا رہا کہ میں ہوائی جہاز اڑا رہا ہوں لا ہال ویلا قوت بلکہ دس ہزار بار لا ہال امران نے برا سمو بناتی ہوئے کہا اور جیرم بے اختیار ہنس پڑا تم ہنس رہے ہو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں چیخ چیخ کر رہوں بھلا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پرنس ہے جو کار چلا رہا ہے آج کل تو سرکس کے مسکرے ہی کار چلاتی ہیں بھلا کوئی شریف آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس پر کار چلانے کا الزام لگ جائے امران نے مسمسیسی صورت بناتے ہوئے کہا نہیں پرنس یہ واقعی ہوائی جہاز ہے کار نہیں ہے تم دل چھوٹا نہ کرو جیرم نے مسکراتے ہوئے کہا واہ واہ سائنس بھی کیا ترقی کر گئی ہے کہ جب جی چاہا بادل کو چھوٹا کر لیا جب جی چاہا بڑا کر لیا واہ واہ امران اب پوری طرح موڈ میں آ چکا تھا اب بھلا جیرم کیا جواب دیتا خاموش ہو رہا نیلے رنگ کی کار مختلف سڑکوں سے گزر کر گلستان کالونی میں داخل ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 112 کے گیٹ پر ایک لمحے کے لیے رکی دوسرے لمحے پھاٹک کھلا اور کار تیزی سے چلتی ہوئی پھاٹک کے اندر غائب ہو گئی سورج کو گروب ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی اس لیے ہر طرف اندھیرہ سا چھایا ہوا تھا پھر یہ کالونی چونکہ شہر سے کافی فاصلے پر نئی نئی آباد ہوئی تھی اس لیے یہاں ابھی سٹریٹ لائٹس کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں تھا اس لیے یہاں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا نیلے رنگ کی کار جیسے ہی کوٹھی کے اندر گئی عمران نے کافی دور ایک گھنے درخت کے نیچے کار کھڑی کی اور پھر جیرم کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ پھرتی سے باہر آ گیا ہمیں اس کوٹھی کے اندر جانا ہے انتہائی ہوشاری سے عمران نے جیرم سے مخاطب ہو کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور جیرم نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اقتفا کیا اور پھر وہ دونوں سامنے کی دو گاڑیوں کے درمیان موجود گلی میں گھستے چلے گئے اور پھر کوٹھیوں کی پشت پر سے ہوتے ہوئے جب عمران اس کوٹھی کے نزدیک پہنچا تو وہ اچانک رک گیا اس کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجا دیا تھا اور پھر چند لمحے بعد اس نے کوٹھی کے گرد پوری سرار نکل و حرکت کو محسوس کر لیا کوٹھی کو نامعلوم افراد نے گھیرے میں لے رکھا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کوٹھی میں چھوٹے پیمانے پر کوئی جنگ ہونے والی ہو عمران چند لمحے ریوار کی آڑ میں دبکا کچھ سوچتا رہا پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں سر جھٹکا اور جیرم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جیرم تم یہی رکو میں اکیلا کوٹھی کے اندر جاتا ہوں دو آدمی آسانی سے چیک کر لیے جائیں گے مگر پرینس اس کوٹھی کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے اگر تم اندر پھنس گئے تو جیرم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو پھر کیا تم آرام سے ایک گرین بار چلے جانا عمران نے قدر درشت رہجے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھلا اور مطلوبہ کوٹھی سے ملک کا کوٹھی کے پائیں باگ کی دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا اس کوٹھی کے اندر لائٹس روشن تھیں اور لوگوں کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں عمران کی تیز نظروں نے کوٹھی کے پچھلے حصے میں نصب پانی کے بڑے پائپ کو تار لیا جو کوٹھی کی چھت پر جا رہا تھا اور عمران جھوکے جھوکے انداز میں تیزی سے اس پائپ کی طرف بڑھتا چلا گیا کوٹھی کے اس حصے میں گہران دہ رہا تھا اس لئے عمران کو اپنے دیکھ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا چند ہی لمحے بعد عمران کسی چھپکلی کی طرح پائپ سے چمٹا ہوا تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا چھت پر پہنچ کر وہ چند لمحے منڈیر کے قریب لیٹا رہا اس کی نظریں نزدی کی کوٹھی پر جمی ہوئی تھی دونوں کوٹھیوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ چھت پر سے چھلانگ لگا کر دوسری کوٹھی کی چھت پر نہیں پہنچ سکتا تھا اس لئے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دی پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی ترقیب سوچتا اچانک کوٹھی کی تمام بطیاں یکدم روشن ہو گئیں یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی کو سرچ لائٹس کی تیز روشنی میں نہلا دیا گیا ہو اور دوسرے لمحے کوٹھی کے اندر فائرنگ شروع ہو گئی اور لوگوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں کی آوازوں سے اردگرد کا ماحول جاگ اٹھا ہوں تو کھیل شروع ہو گیا امران نے بڑھ بڑھاتی ہوئے کہا پھر یہ جنگ کوٹھی کے لون میں شروع ہو گئی سیاہ لباسوں میں ملبوس بیشمار نوجوان ایک دوسرے سے الجے ہوئے تھے اور پھر امران کے دیکھتے ہی دیکھتے چند اور سائے کوٹھی کی دیواروں پر نمودار ہوئے اور پھر تیز فائرنگ سے ماحول گونج اٹھا دوسرے لمحے امران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دوڑ گئی وہ آنے والوں کا انداز دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سیکرٹ سرویس کے ممران ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیکرٹ سرویس والے پہلے سے موجود افراد پر چھاتے چلے گئے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے انہیں مقصوص انداز کی ٹریننگ دی جاتی تھی مگر دوسرے لمحے امران ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ اس نے ایک لمبے ترنگے نوجوان کو تیزی سے کوٹھی کی چھت پر چڑھتے دیکھا اور پھر فضاء میں تیز گرگرہ ہٹ کی آواز گنجی اور ایک چھوٹا سا ہیلیکاپٹر فضاء میں سے کوٹھی کی چھت کی طرف لپکتا نظر آیا ہیلیکاپٹر سے رسی کی سیڑھی نیچے آگری اور چھت پر موجود آدمی نے بڑی پھرتی سے وہ سیڑھی تھام لی اور ہیلیکاپٹر تیزی سے اوپر چڑھنے لگا ہیلیکاپٹر کا روخ چونکہ امران کی طرف تھا اس لیے دوسرے لمحے سیڑھی سے لٹکا ہوا آدمی امران کے قریب پہنچا اور پھر اس سے پہلے کہ ہیلیکاپٹر آگے بڑھتا امران نے بڑی پھرتی سے اچھل کر سیڑھی سے لٹکے ہوئے آدمی کی ٹانگیں پکڑ لی اور پھر اس کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا امران نے جس آدمی کی ٹانگیں پکڑ رکھی تھی اس نے اپنا جسم چھڑانے کی شدید کوشش کی مگر امران تو کسی جونگ کی طرح اس سے چمٹا ہوا تھا اور ہیلیکاپٹر تیزی سے اوٹا ہوا فضاء میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا اچانک اس آدمی نے ایک ہاتھ سے سیڑھی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی کھایا اور اس آدمی کا وہ ہاتھ جس سے اس نے سیڑھی تھام رکھی تھی سیڑھی سے الگ ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے سینگڑوں فٹ نیچے زمین کی طرف رائیفل سے نکل ہوئی گولی کی طرح گرتے چلے گئی اس آدمی کے ہلک سے ایک بار چیک سی نکلی اور پھر شاید وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا چند لمحوں بعد تاریکی نے ان دونوں کو نکل لیا اس قدر بلندی سے نیچے گرنے کا نتیجہ صاف ظاہر تھا ریڈ سٹار کی کار جیسے ہی پورچ میں رکھی وہ تیزی سے نیچے اترا اور پھر دورتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا اس کے برامنے میں پہنچتے ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا نمبر تھری فلم کہاں ہے ریڈ سٹار نے تیز لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا محفوظ ہے جناب نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر کہاں ریڈ سٹار نے بے چین لہجے میں کہا ایمرجنسی سیف میں جناب نمبر تھری نے کہا اوکے جلدی چلو میں جلد از جلد اسے حاصل کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں ریڈ سٹار نے کہا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہو گئے نوجوان نے سوچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو کمرے کے سامنے والی دیوار درمیان سے شک ہو کر علماری کے تختوں کی طرح مخالف سمت میں سمرتی چلی گئی اور اب وہاں ایک رہداری سی نظر آ رہی تھی وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ان کے اندر جاتی ہی دیوار ایک بار پھر برابر ہو گئی رہداری کے آخری کونے میں لوہے کا ایک مضبوط دروازہ موجود تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بلب مسلسل جل بج رہا تھا نوجوان نے جیب سے ایک چھوٹا سا دبا نکالا اور اس کے کونے کو مقصود انداز میں دبا کر دبا اس نے دروازے کے ساتھ لگا دیا ہلکی سی سیٹی کے آواز ابری اور دروازہ کھلتا چلا گیا بلب اب سبز ہو چکا تھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک میز اور اس کے گرد تین چار کرسیاں پڑی ہوئی تھی سامنے کی دیوار میں ایک کافی بڑا سیف نصب تھا نوجوان نے آگے بڑھ کر سیف پر لگے ہوئے چھوٹے سے سٹیرنگ نومہ چکر کو مقصود انداز میں دائیں بائیں گھومانا شروع کر دیا اور چند لمحو بعد جب اس نے سٹیرنگ کو اپنی طرف کھینچا تو سیف کا دروازہ کھل گیا سیف میں مختلف فائلیں بڑے کرینے سے سجی ہوئی تھی نوجوان نے سیف کے ایک کونے میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو پلاسٹی کی تھیلی میں بند چھوٹی سی فلم اس کے ہاتھ میں تھی ریڈ سٹار نے فلم اس کے ہاتھ سے یوں چھپٹ لی جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو فلم ہوا میں تحلیل ہو جائے گی یہی ہے بالکل یہی ہے ریڈ سٹار نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ فلم کو جیب میں ڈالتا اچانک ایک کرکت آواز ان کی پشت پر گنجی خبردار اگر ذرا سی بھی کسی نے حرکت کی اور وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے گھوم گئے سامنے ہاتھ میں مشینگان اٹھائے ایک کوئی ہیکل نوجوان کھڑا تھا کون ہو تم بڑھے ریڈ سٹار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور این اسی لمحے ریڈ سٹار کے قریب کھڑے نمبر تھری نے شاید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی کہ نکاب پوش کی مشینگان نے شولے اگلے اور بے شمار گولیاں نمبر تھری کے جسم میں راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں پھر اس سے پہلے کہ ریڈ سٹار سنبھلتا نکاب پوش نے اچانک مشینگان کا رخ ریڈ سٹار کی طرف کیا اور دوسرے لمحے ریڈ سٹار بھی گولیوں کے بوچھار میں لٹو کی طرح گھوم کر فرش پر ڈھیر ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے فلم کی تھیلی نکل کر فرش پر لڑکنے لگی نکاب پوش نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ فلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر فلم چونکہ لڑک رہی تھی اس لیے وہ اس کے ہاتھ نہ آئی تو اس نے سہارے کے لیے فرش پر دوسرا ہاتھ جمعا اور پھر لڑکتی ہوئی فلم کابو میں کر لی مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ فرش پر پڑا اچانک کمرے کا درواز ایک دھماکے سے بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پوری کوٹھی میں الارم سبج اٹھا اور کوٹھی کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں پھر نکاب پوش کو کوٹھی میں تیز فائرنگ کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئیں وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھیوں نے الارم کی آواز سن کر کوٹھی پر حملہ کر دیا ہے مگر اب وہ اس چوہے دان میں بے بس چوہے کی طرح پھنس گیا تھا اس نے فلم اٹھا کر جیب میں ڈالی اور تیزی سے لوہے کے بند دروازے کی طرف پڑھا مگر جیسے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ پڑھایا اس کے ہاتھ کو بجلی کا اس قدر شوق لگا کہ اس کا پورا جسم کسی گیند کی طرح اچھل کر سیف کے کھلے دروازے کے اندر موجود فائلوں سے جا ٹکرایا اور فائلوں سے بھرا ہوا ریک کسی علماری کی طرح تیزی سے گھومتا چلا گیا اب نکاب پوش ایک خالی جگہ پڑھا ہوا تھا فائلوں والا ریک دوبارہ گھوم چکا تھا اب وہاں اسے دیوار ہی نظر آ رہی تھی جھٹکہ لگنے سے اس کے ہاتھ سے مشین گن تو پہلے ہی چھوٹ چکی تھی اب وہ اس خالی جگہ میں نہتہ پڑھا ہوا تھا اس نے وہاں گرتے ہی چند لمحوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا فائرنگ کی لگاتار آوازیں اب تک اس کے کانوں میں پڑھ رہی تھی مگر یہ اتنی ہلکی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دور کہیں پٹاکے چل رہی ہوں نکاب پوش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا یہ ایک چھوٹا اور تنگ سا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف دیواریں تھی اسے اور تو کچھ نہ سوجا اس نے دونوں ہاتھوں سے دیواروں کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا اس نے سوچا تھا کہ شاید اس طرح اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں دیوار کے ایک حصے پر جیسے ہی اس نے ہاتھ مارا سامنے والی دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی چلی گئی اب وہاں اوپر کی طرف جاتی ہوئی سیڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں نکاب پوش کی نظروں میں خوشی اور مسرد کی لہریں دوڑنے لگیں اسے سیڑھیوں کے اختتام پر آسمان صاف نظر آ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ سیڑھیوں کا اختتام چھت پر ہوگا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فلم کی موجودگی کا اتمنان کیا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے اس نے اپنی کلائی پر بندیوی گھڑی کے وینڈ بٹن کو مخصوص انداز میں باہر کی طرف کھینچا دوسرے لمحے ڈائل پر سرخ رنگ کا نکتہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا نکاپوش نے گھڑی کے کونے کو موں سے لگاتی ہوئی کہا اور پھر اوور کہہ کر اس نے اسے کان سے لگا لیا دوسری طرف سے مدھم سی آواز سنائی دی کیا تم ہیلیکاپٹر پر ہو اوور اوورڈ فاکس نے پوچھا نمبر تھری ہیلیکاپٹر پر اور میں اس کوٹھی کے این اوپر ہوں دوسری طرف سے جواب ملا ٹھیک ہے فوراں اس کوٹھی کی چھت پر اتراؤ زیادہ نیچے آنے کی ضرورت نہیں بس سیڑھی نیچے پھینک دینا اوور اینڈ آل اوڈ فاکس نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر اس سے رابطہ ختم کر دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اس نے وہ فلم حاصل کر لی تھی اور نہ صرف فلم حاصل کر لی تھی بلکہ اپنے دیرینہ دشمن ریڈ سٹار کا بھی خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ اس کی ذہانت تھی کہ وہ کوٹھی میں اکیلے ہی داخل ہوا تھا اور این اسی لمحے اس کمرے میں گھسا جبکہ ریڈ سٹار اور نمبر 3 راہداری میں گھسے تھے پھر اس نے جلد ہی سوچ بورڈ پر وہ بٹن ڈھونڈ لیا تھا جس کے ذریعے وہ اس راہداری میں گھسا اور اس طرح وہ مشین گن سمیت این اس وقت سیف والے کمرے میں پہنچ گیا جبکہ ریڈ سٹار کے ہاتھ میں فلم تھی اسے یقین تھا کہ وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے انتہائی آسانی سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا چند لمحے بعد وہ چھت پر پہنچ گیا اور این اسی لمحے فضا میں ایک چھوٹا سا ہیلیکوپٹر نمودار ہوا اور پھر اس کی سیڑھی نیچے لٹک آئی دوسرے لمحے اولڈ فاکس نے سیڑھی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھر اس کا جسم ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا کسی نے نیچے سے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی تھی ہیلیکوپٹر اس دوران فضا میں اٹھتا چلا جا رہا تھا پہلے تو اس نے اپنی ٹانگیں چھوڑانے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں سے لپٹنے والا تو کسی جونگ کی طرح چمٹا ہوا تھا اولڈ فاکس کسی ایسے موقع پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس لئے اس نے ایک ہاتھ سے رسی سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تاکہ گولی مار کر ٹانگیں پکڑنے والے سے چھٹکارہ حاصل کر سکے مگر اس کی بدقسمتی کے این اسی لمحے ہیلیکوپٹریں ایک جھٹکا کھایا اور اس کے اکلوتے ہاتھ میں تھمی ہوئی سیڑی اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی اور اس کا جسم ایک جھٹکے سے نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں گرتا چلا گیا اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیک سے نکلی اور پھر دماغ پر اندھیرہ سا مسلط ہوتا چلا گیا جب اپنی مقصود کار میں گلستان کالونی پہنچا تو اس نے کوٹھی نمبر 112 سے ایک کوٹھی پہلے ہی روک لی کالونی پر خاصا اندھیرہ چھایا ہوا تھا ابھی وہ کار سے اتنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کوٹھی کے اندر فائرنگ کی آواز گنجی اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے دو پارٹیاں اپس میں اُلج پڑی ہوں بلیک زیرو نے پورتھی سے جیب سے بی فائیو ٹرانس میٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا دوسرے لمحے اس میں سے سفتر کی آواز اُبھری سفتر سپیکنگ اوور ایکس ٹو سفتر اپنے ساتھیوں سمیت کوٹھی پر چڑھ دوڑ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ کوٹھی میں سے کوئی بچ کرنا جانے پائے کسی قسم کی نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ گئے اوور بلیک زیرو نے مقصود لہجے میں کہا یا سر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اوور سفتر نے پوری اعتماد لہجے میں جواب دیا اوور اینڈ آل بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر ٹرانس میٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور خودکار سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اس کے گلے میں نائٹ ٹیلیسکوپ لٹکی ہوئی تھی وہ احتیاط سے اسے ہمرا لے آیا تھا اسے معلوم تھا کہ کالونی میں اندھیرہ ہوتا ہے اس نے نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی اور پھر ایک کوٹھی کی دیوار میں دوبک کر کوٹھی پر نظریں جمع دیں اس مقصود دوربین کی وجہ سے اسے اندھیرے میں بھی سب کچھ اسی طرح نظر آ رہا تھا جیسے رات کی وجہ دن نکلا ہوا ہو اس نے دیکھا کہ سیکرٹ سرویس کے میمران کوٹھی میں گھس گئے اور پھر فائرنگ پہلے سے زیادہ تیزی پکڑتی چلی گئی مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے کوٹھی کی چھت پر ایک سیاہ پوشت کو جس نے نکاب پہن رکھا تھا کھڑے دیکھا اور پھر اسی لمحے فضاء کی بلندی میں سے ایک چھوٹا سا ہیلیکوپٹر تیزی سے نیچے ہوترا اور اس میں سے رسی کی ایک سیڑھی نیچے بھینکی گئی چھت پر کھڑے ہوئے سیاہ پوشت نے بڑی پھورتی سے رسی کی سیڑھی کا نچلا حصہ تھاما اور پھر وہ فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا نکل گیا بلیک زیرو نے دانت پیستے ہوئے کہا مگر دوسرہ لمحہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوا جب بلیک زیرو نے قریب بھی کوٹھی کی چھت سے ایک اور سائے کو جھپٹتے دیکھا اور پھر اس سائے نے انتہائی پھورتی سے پہلے والے سیاہ پوشت کی ٹانگیں پکڑ لیں جو رسی کی سیڑھی سے لٹکا ہوا تھا بلیک زیرو دوسرے سائے کی پھورتی اور چستی دیکھ کر حینان رہ گیا ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن میں عمران کا خیال آیا مگر دوسرے لمحے اس نے ذہن کو چھٹک دیا اب اس کی نظریں ان دونوں لٹکے ہوئے فرات پر جمی ہوئی تھی ساتھی اس نے تیزی سے جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ایکس ٹو سپیکنگ فوراں باہر آ جاؤ پرندہ اڑ گیا ہے اوور اینڈ آل بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا بلیک زیرو کی نظریں اب بھی ہیلیکاپٹر پر جمی ہوئی تھی اب ہیلیکاپٹر کافی بلندی پر مہن چکا تھا اس کا رخ شہر سے باہر چھوٹی پہاڑیوں کی طرف تھا بلیک زیرو دعا مانگ رہا تھا کہ ہیلیکاپٹر اس کی دوربین کی زد سے باہر نہ نکل جائے کیونکہ اب اس نے پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ ہیلیکاپٹر کو فوری طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا ابھی ہیلیکاپٹر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں سائے جو سیڑی سے چمٹے ہوئے تھے سیڑی سے علاہدہ ہو گئے اور پھر ایک دوسرے سے لپتے ہوئے فضاء میں اڑتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے اوہ ان کا بچنا ناممکن ہے بلیک زیرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر دل ہی دل میں ایک اندازہ کر کے اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور پوری تیزی سے کار کے اندر گھز گیا دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے سڑک پر دوڑتی چلی گئی بلیک زیرو نے پورتی سے ڈیش بورڈ کا ایک مقصود بٹن دبایا اور ڈیش بورڈ پر سرکھ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا سفتر سپیکنگ چند رمہ بعد دوسری طرف سے سفتر کی آواز اپری ایکس ٹو سپیکنگ کیا سب ممبران بخریت ہیں اوہ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں پوچھا یا سر سب ٹھیک ہیں اور اس وقت ہم کوٹھی کے باہر ہیں اوہ سفتر نے جواب دیا میری بات گوھر سے سنو سفتر جو پرندہ کوٹھی سے اڑا تھا وہ میرے خیال میں سبز جھیل کے آس پاس کہیں گرا ہے میں اس کے تاقب میں جا رہا ہوں تم سب جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو آور اینڈ آل بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا اور پھر بٹن آف کر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایکسلیریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا اس کا اندازہ تھا کہ جہاں وہ دو سائے گیرے ہیں وہ جگہ سبز جھیل کے آس پاس ہی ہو سکتی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ کسی اور کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ فلم اگر ان کے پاس ہو تو وہ اسے حاصل کر سکے اس کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی سبز جھیل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جیرم نے عمران کو چھپٹ کر سیڑی سے لٹکے ہوئے آدمی کو پکڑتے دیکھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکوپٹر ان دونوں کو لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا اس کا رکھ شمال کی طرف تھا جیرم نے فوراں ہی اس کا تاکب کرنے کی تھانی اور پھر وہ انتہائی تیزی سے گلی میں بھاگتا چلا گیا چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کار تیز رفتاری سے شمال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جیرم کو دور ہیلیکوپٹر کے ساتھ لٹکے ہوئے سائے مدھم سے نظر آ رہے تھے پھر جب جیرم نے ایک موڑ موڑ کر نظریں دوبارہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو اس کے سر پر بم سبھٹ پڑا اسے ہیلیکوپٹر کے ساتھ لٹکی ہوئی سیڑی خالی نظر آ رہی تھی اور اس سے لٹکے ہوئے وہ دونوں سائے گائب ہو چکے تھے اوہ یہ کیا ہوا اب پرنس زیرو کا بچنا محال ہے جیرم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر اس نے کار کی رفتار انتہائی ممکن حد تک تیز کر دی وہ جلد از جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں اس کے اندازے کے مطابق وہ دونوں گری ہوں گے اب وہ جس سڑک پر جا رہا تھا اس کا اختتام سبز جھیل پر ہوتا تھا اور جیرم کے اندازے کے مطابق وہ جگہ جہاں پرنس زیرو گیرا ہوگا وہ جگہ سبز جھیل کے آس پاس ہی ہوگی مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گیا ہوگا کہ اچانک کار کے انجن نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے جیرم نے چونکر ڈائلوں پر نظر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ پیٹرول دکھانے والی سوئی پیٹرول ٹینکی کے خالی ہونے کا اشارہ کر رہی تھی اور پھر چند ہی لمحوں بعد انجن ساکت ہو گیا جیرم نے کار کو ایک سائٹ پر کر کے بریک ماری اور پھر تیزی سے باہر نکلایا اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی جیرم نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا وہ اس وقت لالازار کالونی میں موجود تھا اور پھر اسے سامنے ایک کیفے کے سامنے کھڑا ہوا موٹر سائیکل نظر آ گیا جس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور سڑک پر کھڑے ہوئے ایک آدمی سے باتوں میں مصروف تھا جیرم تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف چھپٹا اور اس نے دونوں ہاتھوں کے ایک ہی جھٹکے سے سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان کو یوں اٹھا کر ایک طرف پینک دیا جیسے وہ نوجوان کاغذ کا بنا ہوا تھا نوجوان کے حلق سے بیک تیار ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کے علاہدہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سڑک پر گرنے لگا مگر جیرم نے نہ صرف پھورتی سے اسے گرنے سے روک لیا بلکہ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ موٹر سائیکل کی سیٹ پر سوار ہو چکا تھا دوسرے لمحے موٹر سائیکل رائیفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح آگے بڑھا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے سبس جھیل کی طرف دوڑنے لگا جیرم نے ایکسلیریٹر کو ممکن حد تک گھوما دیا تھا جیسے ہی عمران کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس نے اس آدمی کی تیز جیخ سنی جس کی ٹانگیں اس نے پکڑ رکھی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا اور پھر وہ دونوں رائیفل کی گولی کی طرح نیچے گرتے چلے گئے عمران کے دماغ میں بھونچال سے آنے لگے بار بار دماغ پر اندھیرہ سچا جاتا مگر اس نے اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور اس آدمی کی ٹانگیں نہ چھوڑیں عمران کے دماغ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کس طرح اس خوفناک موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جو چند لمحوں بعد اسے سامنے اپنی بھیانک صورت میں نظر آ رہی تھی نکاہ پوش کا جسم بلکل ڈھیلا ہو چکا تھا عمران سمجھ گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے پھر چند ہی لمحوں بعد زمین قریب آتی چلی گئی عمران نے انتہائی چابک دستی سے بے ہوش نکاہ پوش کے جسم کو جھٹکا دیا اور پھر وہ دونوں ایک زوردار دھماکے سے زمین پر گرتے چلے گئے مگر عمران کی حاضر دماغی نے یہاں بھی کام دکھایا اس نے نکاہ پوش کے جسم کو اس انداز میں جھٹکا دیا کہ پہلے نکاہ پوش کا جسم زمین سے ٹکر آیا اور ٹھیک دوسرے لمحے عمران اس کے جسم کے اوپر گرا اور پھر اس نے اپنے جسم کو اچھالا اور کسی گیند کی طرح ایک طرف لڑکتا چلا گیا وہ دونوں سبز جھیل کے بلکل کنارے پر گرے تھے اس نے عمران کے جسم نے جب جھٹکا کھایا تو وہ اچھل کر جھیل کے اندر جا گرا اس طرح عمران اس یقینی موت سے صاف طور پر بچ نکلا البتہ نکاہ پوش کے جسم کے پر خچے اڑ گئے تھے ایک تو وہ پوری قوت سے زمین سے ٹکر آیا تھا اور باقی رہی سے ہی قصر عمران نے این اس کے اوپر گر کر پوری کر دی تھی اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی تھی عمران نے جھیل میں گرتے ہی اپنے آپ کو سنبھالا اس کا جسم ابھی تک سنسنا رہا تھا اور پھر وہ تیزی سے تیارتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا کنارے پر پہنچ کر عمران ایک چھٹکے سے باہر آیا اور پھر دورتا ہوا نکاہ پوش کے بکھرے ہوئے جسم کی طرف بڑھا اس نے مردہ نکاہ پوش کی انتہائی تیزی اور پھرتی سے تلاشی لی مگر اس کی جیبوں میں فلم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی عمران کا دل دھک سے رہ گیا جس چیز کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی وہی چیز غائب ہو چکی تھی عمران ایک بار پھر مردہ نکاہ پوش کی تلاشی لینی شروع کر دی مگر بے سود اس کے پاس فلم نہیں تھی اب عمران سوچی رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کہ اسے آسمان پر ہیلیکاپٹر کی گرگراہت سنائی دی وہ سمجھ گیا کہ ہیلیکاپٹر کا پائلٹ اپنے ساتھی کی تلاش میں نیچے اتر رہا ہے اس نے عمران تیزی سے اچھلا اور پھر انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا سامنے درختوں کے جھنڈ میں گھستا چلا گیا جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچا ہیلیکاپٹر جھیل کے کنارے اتر گیا اور پھر اس میں سے دو افراد نکل کر تیزی سے نکاہ پوش کی طرف بڑھے نکاہ پوش کے قریب روک کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے مگر دوسرے لمحے ان میں سے ایک نے تیزی سے مردہ نکاہ پوش کی تلاشی لینی شروع کر دی ابھی وہ تلاشی کا عمل مکمل بھی نہ کر سکا تھا کہ دور سے ایک کار کی ہیڈلائٹس چمکی کار آندھی اور توفان کی طرح جھیل کی طرف بڑھی چلیا رہی تھی کار کو دیکھتے ہی ان دونوں نے انتہائی پھرتی سے نکاہ پوش کی لاش کو اٹھا کر ہیلیکاپٹر میں ٹھونسا اور پھر جس لمحے کار جھیل کے کنارے پہنچی ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہو چکا تھا کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس کی قدو کامت اور چال ڈھال دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ یہ بلیک زیرو ہے اس کے دل میں مسررت کا احساس ہو پرا کہ بلیک زیرو خاصا کامیاب جا رہا ہے مگر دوسرے لمحے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ فلم آخر کہاں گائب ہو گئی اب دو ہی صورتیں تھی ایک تو یہ کہ اس نکاہ پوش کے پاس سیرے سے کوئی فلم تھی ہی نہیں اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ زمین پر گرنے کے دوران فلم اس کی جیب سے نکل کر کہیں گر گئی ہو عمران چند لمحے سوچتا رہا پھر اسے دور سے ایک موٹر سائیکل جھیل کی طرف پڑھتا نظر آیا اور اسی لمحے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے وہ ایک غیر ملکی ماہر فلکیات تھا اور اس نے اپنی کوٹھی میں ایک انچے منار پر رستگاہ بنائی ہوئی تھی جہاں سے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی خصوصی دوربین سے رات کو ستاروں کی چال پر غور کرتا رہتا تھا آج رات بھی وہ دوربین سے آنکھیں لگائے ستاروں کے مشاہدے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر ابرہ اس نے ایک ہیلیکوپٹر کے ساتھ لٹکی ہوئی سیڑی کے ساتھ دو سائے چمٹے ہوئے دیکھے اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں سائیوں نے جھٹکا کھایا اور پھر ہیلیکوپٹر خالی سیڑی سمیت اوپر اٹھتا چلا گیا جبکہ وہ دونوں سائے ایک دوسرے سے لپتے ہوئی انتہائی تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگے اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیک سے نکل گئی دوربین میں اسے وہ دونوں سائے اس قدر قریب نظر آ رہے تھے جیسے وہ اسے چند فٹ کے فاصلے پر ہوں ایک سائے کے چہرے پر سرخ رنگ کا نکاب تھا جبکہ دوسرے ایک نوجوان سا تھا کہ وہ دونوں سائے دوربین کے فوکس میں رہیں ابھی ان دونوں سائےوں نے آدھا فاصلہ ہی تیہ کیا ہوگا کہ اچانک وہ چونک پڑا اس نے ایک سائے کی جیب سے پلاسٹی کی ایک تھیلی گرتی ہوئی دیکھی اگر وہ دوربین کے ذریعے ان کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہوتا تو شاید یہ چھوٹی سی پلاسٹی کی تھیلی اسے گرتی دکھائی نہ دیتی مگر اب اس نے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ اس کے سامنے ہی سبز جھیل کے قریب پیالے نوما مسنوی درخت کے اوپر گر گئی اور این اسی لمحے وہ دونوں سائے بھی زمین پر جا گرے اور اس نے ان کی موت کے منظر سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں مگر جب دوسرے لمحے اس نے آنکھیں کھول لیں تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ان میں سے ایک سائے اچھل کر جھیل میں جا گرہ تھا جبکہ نکاپوش کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے اور پھر اس نے نوجوان کو جھیل سے نکل کر تیزی سے اس نکاپوش کی طرف بڑھتے دیکھا وہ نوجوان انتہائی تیزی سے مردہ نکاپوش کی تلاشی لے رہا تھا پھر اس نے ہیلیکوپٹر کو نیچے اترتے اور سائے کو درختوں میں گائب ہوتے دیکھا ہیلیکوپٹر سے اترنے والے بھی انتہائی تیزی سے مردہ نکاپوش کی تلاشی لے رہے تھے اور چونکہ وہ پلاسٹیکی تھیلی بھی اسے مردہ نکاب پوش کی جیب سے نکلی تھی اس لئے وہ سمجھ گیا کہ دوسرے سائے اور ہیلیکوپٹر سے اترنے والوں کو بھی اس تھیلی کی تلاش ہے پھر اس نے وہاں کار اور موٹر سائیکل کو پہنچتے دیکھا وہ سب بخلائے ہوئے تھے اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے دوربین کا فوکس جھیل کے کنارے سے اٹا کر اس پیالے نمہ درخت کی طرف کر دیا اس کے ذہن میں تجسس کی لہریں اٹھ رہی تھیں کہ آخر اس تھیلی میں کیا چیز ہے جس کی خاطر اس قدر زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے اس نے سوچا کہ جب جھیل کا کنارہ خالی ہو جائے گا تو وہ اس تھیلی کو اٹھا لائے گا اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ اس تھیلی کی موجودگی کا یہاں کسی کو علم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے دوربین کا فوکس جھیل کے کنارے کی طرف کر دیا اور اتمنان سے تمام کاروائی دیکھنے میں مصروف ہو گیا مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا اس کی کلائی پر تیز ضربیں لگنی شروع ہو گئی تھی آخر اس وقت میری کیا ضرورت پڑ گئی اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے کلائی کی گھڑی کا وینڈ بٹن مقصود انداز میں دبایا ہیلو اولڈ فاکس سپیکنگ اوور دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی ییس نمبر زیرو ایلیون سپیکنگ اوور اس نے بھرائی ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہوئی کہا زیرو ایلیون تمہارا مکان سبز جھیل کے کنارے پر ہے سبز جھیل کے کنارے ہالیکاپٹر سے لگا ہوا ہمارا ایک ایجانٹ گیرا ہے اس کے پاس پلاسٹی کی تھیلی میں ایک فلم تھی جو اب اس کے پاس نہیں ہے یقینا یہ فلم وہیں کہیں گری ہوگی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے وہ فلم تلاش کرنی ہے اور انتہائی خاموشی سے کسی کو اس کے متعلق پتہ نہیں لگنا چاہیے اتفاق سے میں رسدگاہ میں موجود تھا اور میں نے خود ان سائوں کو نیچے گرتے اور نکاہ پوش کی جیب سے وہ تھیلی نکل کر گرتے دوربین پر دیکھی ہے اوور زیرو ایلیون نے انتہائی پرجوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ یہ تمہارا ملک کے لیے ایک شاندار کا نامہ ہوگا زیرو ایلیون تم فوراں وہ تھیلی وہاں سے اٹھا کر مجھے ریپورٹ کرو میں خود اسے تم سے آ کر لے لوں گا اوور دوسری طرف سے بھی لہجے میں مسررت کی لرزش نمائی تھی بہتر بوس میں فلم حاصل کرتے ہی آپ کو کال کروں گا اوور زیرو ایلیون نے جواب دیا میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا زیرو ایلیون نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر اس کی نظریں دوبارہ دوربین پر جم گئیں اس کا چہرہ جوش اور کامرانی سے چمک رہا تھا قدرت نے اسے گھر ویٹھے ایک عظیم کامیابی سے دوچار کرا دیا تھا عمران درختوں سے نکل کر تیزی سے پیچھے ہڑتا چلا گیا اور پھر جلد ہی وہ نزدیکی کالونی میں گھستا چلا گیا اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے اپنی جان کی بازی لگا کر بھی وہ اس فلم تک نہ پہن سکا تھا اس کی چھٹی ہیز کہہ رہی تھی کہ نکاب پوش کے پاس وہ فلم ضرور تھی ورنہ وہ اس طرح ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہاں سے نہ بھاگ نکلتا مگر اب وہ فلم کہاں ہوگی اگر وہ اس کی جیب سے نکل گئی ہے تو اب اس کی تلاش ناممکن تھی وہ ساری شہر کی مٹی نہیں کنگھال سکتا تھا مگر نکامی کا لفظ بھی اس کے لئے موت کے برابر تھا وہ اس کالونی کی ایک اندھیری گلی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اب آخر اس فلم کی تلاش کے لئے وہ کیا اکدام کرے آخر اس نے سوچ سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کا تائیون کرے جہاں سے وہ دونوں سیڑی سے گرے تھے اور پھر سوچتے سوچتے وہ اچانک اچھل پڑا اس کے ذہن میں ایک چمک سی لہر آئی تھی اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ فضاء میں گر رہے تھے تو نیچے گرتے ہوئے ایک لمحے کے لئے اس کی آنکھوں سے ایک مقصود قسم کی چمک ٹھکرائی تھی اس وقت تو چونکہ اسے اس بات کے دوربین کے شیشے کی چمک تھی چمک کا انداز اور اس کا ہوجم یاد آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ ایسی دوربین کوئی عام دوربین نہیں ہو سکتی بلکہ کافی بڑی دوربین ہوگی ایسی دوربین جو رات کو ستاروں کی چال دیکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا اسے یاد آ گیا کہ جھیل کے نزدیک ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک غیر ملکی ماہر فلکیات رہتا ہے جس کے مازامین اکثر اس کی نظروں سے گزرتے رہتی ہیں اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جب گرے تھے تو اس ماہر فلکیات کی کوٹھی کے نزدیک تھے اور دوسری بات یہ کہ دوربین روشن تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ماہر فلکیات اس وقت دوربین پر موجود ہوگا اور اس نے یہ تمام منظر یقیناً دیکھا ہوگا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس فلم کے گرنے کا منظر بھی دیکھا ہو کیونکہ جس قسم کی وہ دوربین تھی اس کی ذات سے ایک ذرہ بھی بچ کر نہیں نکل سکتا یہ خیال آتی ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر تقریباً دوڑتا ہوا مختلف گلیوں سے گزر کر سڑک پر آ گیا سڑک کی دوسری طرف ہاؤسنگ کالونی تھی اور پھر اندھیرے میں ہی اسے دور سے وہ کوٹھی نظر آ گئی جس کی سائیڈ میں انچا مینار موجود تھا وہ سڑک پار کر کے اس کالونی میں گھسا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کوٹھی کے عقب میں آ گیا کوٹھی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی عمران چند لمحے دیوار کے ساتھ دبکا آہٹ لیتا رہا پھر وہ تیزی سے اچھلا اور چند لمحوں بعد وہ عقبی دیوار کروس کر کے کوٹھی کے اندر پہنچ گیا تھا پھر اصل عمارت کے پیچھے سے ہوتا ہوا سامنے کروخ پر آیا تو اس نے کوٹھی کے پھاٹک سے ایک ادھے لمر کے گیر ملکی کو تیز تیز قدم اٹھاتے اندر آتے دیکھا عمران نے گیر ملکی کے چہرے پر پھیلے ہوئے جوشو خروش کو خاص طور پر چیک کیا تھا اور پھر وہ بھی اس گیر ملکی کے پیچھے ہی عمارت کے اندر داخل ہو گیا بلیک زیرو سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھا ہوا تھا ابھی ابھی سر سلطان نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی وہ فلم یوں گائب ہو جگی تھی جیسے گدے کے سر سے سینگ گلستان کالونی پر چھاپا بھی ناکام رہا اور جب وہ سبز جھیل پر پہنچا تو وہاں بھی کچھ نہ تھا سوائے خون اور چاند انسانی ازا کے اور اب وہ ایک بار پھر مکمل تاریکی میں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے ممران کو بھی وہ واپس ان کے فلیٹوں میں بھیج چکا تھا سر سلطان نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹوں کے اندر وہ فلم دھوڑ نکالے ورنہ عمران کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹ سرویس کے خاتمے پر مجبور ہو جائیں گے اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی خودکشی کر کے عمران تک پہنچ جائے اس کے سوا اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا یہ مقصود ٹیلی فون تھا اس لئے ظاہر ہے کہ یا تو کسی ممبر کی کال ہوگی یا پھر سرسلطان کی اس نے ریسیور اٹھا کر اپنے مقصود انداز میں کہا ایکس ٹو یار اب یہ نام بدل ہی دو دنیا ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے اور تم ابھی تک ون ٹو تک ہی پہنچ پائے ہو دوسری طرف سے ایک شرارت بھری آواز اوپری اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خون کی روانی اقدم انتہا پر پہنچ گئی ہو اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے تھے اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گیا وہ عمران کی مقصود آواز پہچان گیا تھا ایک لمحے کے لیے وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا رہ گیا مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکہ سا لگا اس نے جھپٹ کر میز پر پڑا ہوا ریسیور اٹھا لیا عمران صاحب عمران صاحب کیا آپ زندہ ہیں اوہ خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے بلیک زیرو جوشی مسارت میں پاگل سا ہو رہا تھا اس کی زبان سے مربوط فکریں ہی نہیں نکل رہے تھے ارے ارے تم تو ایکس ٹو ہو بھلا ایکس ٹو ایسے بولتا ہے بھائی اب تو تمہیں واپس ون کی طرف بھیجنا پڑے گا میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری ترقی کر کے تھری بنا دوں دوسری طرف سے عمران نے شرارت سے پور لہجے میں کہا اوہ عمران صاحب یقین کریں یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہے آپ کہاں سے بول رہی ہیں بلیک زیرو نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اس ہی کھائی سے جہاں میری لاش کی تلاش اب تک جاری ہے بس اتفاق ہے کہ مجھے وہاں ایک ٹیلی فون نظر آ گیا میں نے سوچا کہ چلو جنت میں جانے سے پہلے اپنے پیارے کالے زیرو کا حال ہی پوچھ لیں عمران کی آواز سنائی دی عمران صاحب خدا کے لیے مزاک بند کیجئے اس فلم کا کچھ کیجئے سر سلطان صاحب تو سیکر سرویس کا ہی خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں بلیک زیرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اب وہ اپنے آپ پر کابو پا چکا تھا یار اس فلم کا ذکر نہ کرو مجھے شرم آتی ہے وہ تو بالکل بلو یعنی اوریاں یعنی بس اب اور کچھ نہ پوچھو فلم دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ بس اب میں شادی کرلوں عمران نے کہا میں اس بلو فلم کی بات نہیں کر رہا جو آج کل سیند مو میں دکھائی جا رہی ہے بلکہ اس فلم کا کہہ رہا ہوں جو ایک دوست ملک سے ہمیں بھیجی گئی تھی بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے وہ فلم وہ کوئی فلم ہے بس عجیب و غریب ہند سے تھے اس میں مجھے وہ فلم دیکھ کر بڑا گس آیا تھا بھلا وہ بھی کوئی فلم ہے جس میں نہ اوریاں ٹانگیں نظر آتی ہیں اور نہ ہی 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 فضول خوشک فلم عمران نے جواب دیا مگر وہ ہے کہاں بلیک زیرو نے پرجوش لہجے میں پوچھا وہ میں نے ابھی ابھی سر سلطان کو بھیجوا دی ہے ان کی عمر ایسی ہی ہے کہ وہ اس قسم کی بور فلم دیکھ سکیں عمران نے جواب دیا اوہ شکر خدا کا تو فلم مل گئی بلیک زیرو نے اتمنان کا طویل سانس لیتے ہوئی کہا مگر میں نے وہ شادی کا ذکر کیا تھا یار اب خدا کے لیے میری شادی کروا دو کیا خیال ہے تنویر کو اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیجیے مگر ٹھہریے پہلے مجھے جولیا کو آپ کی زندگی کے بارے میں اطلاع تو کرنے نے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا ارے ارے یہ غزب نہ کرنا وہ بیچاری بڑے مزے سے بیٹھی عدد کے دن گزار رہی ہوگی کہ چلو اسی بہانے تین مہینے آرام تو ملا اور تم عمران نے فکرہ دھورا چھوڑ دیا اوہ عمران صاحب آخر آپ اس خائی میں گرنے سے کیسے بچ گئی بلیک زیرو نے اچانک ایک خیال سے پوچھا تو تمہارا خیال ہے کہ میں کھائی میں گرہ ہی نہیں بھائی ایک بار نہیں دو بار گرہ ہوں ایک بار ہیلیکوپٹر سے کھائی میں اور دوسری بار ہیلیکوپٹر سے سوز جھیل کے کنارے عمران نے جواب دیا اوہ تو وہ آپ تھے اس وقت مجھے یہی خیال آیا تھا مگر بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں تمہیں تو بس میرا خیال یہا سکتا ہے اچھا اب باقی باتیں بعد میں فیلحال تم چند پتے نوٹ کر لو اور ممبروں کو ان پر ریڈ کا حکم دے دو عمران نے کہا اور پھر اس نے اولڈ فاکس اور ریڈ سٹار کے ہیڈکوارٹر کے پتے بتا دیئے اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بلیک زیرو کا چہرہ مسرد سے کھلا جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ جب ممبروں کو عمران کے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا چنانچہ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر جولیا کے نمبر گھومانے شروع کر دیئے ختم شد